احمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد قاری شاہد اسلام بٹ صاحب سے آپ سورہ مدسر کی قرآت سورت کے اختتام تک سن چکے ہیں پچھلی مرتبہ اگرچہ ہمارا درس صرف ایک آیت تک ہو سکا تھا یعنی آیت نمبر اکتیس جو اس سورہ مبارکہ کی طویل ترین آیت ہے تو آج میں دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں اور آج بجائے اُزو کی قرآت کے میری تلاوت پر آپ پناہت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقبر والليل از ادبر والصبح ازا اصفر انها لئحدا الكبر نظیرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما کسبت رہینہ نخوض مع الخائضین بل يريد کل مرئی منهم ان يؤتا صحفا منشره کلا بل لا يخافون الاخرہ کلا انه تذکره فمن شاء ذکره وما يذکرون اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اتنابا اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین جیسے کہ میں نے ارس کیا ہمارا پچھلا درس ایک ہی طویل آیت پر مشتمل تھا چونکہ اس میں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ انیس کے عدد کے حوالے سے زیر بحث آیا اس سلسلے میں ڈاکٹر رشاد خلیفہ کے حوالے سے جو باتیں میں ارس کر چکا ہوں ان کا جو خلاصہ ہے پھر ذہن میں تازہ کر لیں اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی حروف مقتعات کے زمن میں جو باتیں میں نے ارس کی تھی الحمدللہ کے آخری غور و خوص کے بعد بھی میرا نتیجہ وہی ہے کہ یہ انیس کے عدد کا کوئی معاملہ قرآن مجید کے ساتھ جزوی طور پر تو حقیقت پر مبلی نظر آتا ہے آیت بسم اللہ جس طور سے بھی لکھی گئی ہے آخر قرآن مجید کا رسم الخط بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے کوئی سبب ہے کہ ایک سو تیرہ مرتبہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی گئی تو اسی شکل میں لکھی گئی بلکہ حال ہی میں میں ارس کروں کہ ہندوستان میں ایک صاحب نے قرآن مجید کا ایک خاص نسخہ شائع کیا ہے الفی قرآن مجید خاص صناعت انہوں نے یہ کی ہے کہ ایسا قرآن مجید کا نسخہ تیار کیا ہے جس میں ہر سطر الف سے شروع ہوتی ہے اور عجیب حیرت ہے کہ اس میں بھی ایک موجزے کا سا پہلو نظر آتا ہے کہ شاز ہی کہیں عبارت کا توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے اب آپ غور کیجئے ایک کتاب چل رہی ہے اور ایک شخص نے تیہ کر لیا ہے کہ ہر سطر الف سے شروع ہوگی تو این ممکن نظر آتا ہے کہ کہیں پھر اسے سطر کو بہت ہی گنجان کر کے لکھنا پڑے گا کہیں ذرا کھول کر لکھنا پڑے گا کہیں کہیں ایسا ہے اس نسخے میں لیکن وہ بہت اس وقت مشہور ہے الفی نسخہ قرآن مجید کا تو قرآن مجید کے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں سے ہر پہلو جو ہے اپنی جگہ پر ایک موجزہ ہے اس نسخے سے بھی ایک اجاز کا پہلو سامنے آیا کہ ایک ایسا بھی رسم الخط ہو سکتا ہے قرآن مجید کا کہ جس میں اگر یہ تیہ کر لیا جائے کہ ہر سطر جو ہے وہ الف سے شروع ہوگی تب بھی اس کا توازن بھی غلطہ نہیں ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ انیس کے عدد کا اور یہ بسم اللہ میں عرض کر رہا تھا اس لئے میرا ذہن منتقل ہوا اس الفی قرآن مجید کے طرف کہ انہوں نے ہر سورت سے پہلے جو آیت بسم اللہ لکھی ہے وہ مختلف انداز میں لکھی ہے اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے مختلف خط رہے کوفی خط ہے فلا خط ہے خط سلس ہے یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سائنس ہے اور ہمارے ہاں جو استاذ ہیں قرآن اکیڈمی میں اور قرآن کالیج میں حافظ احمد یار صاحب ان کا خصوصی یہ مضمون ہے اور انہیں بڑی دلچسپی ہے وہ اس پہ ریسرچ کر کے واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹریٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر انہیں ذرا سا وقت مل جائے کہ جو کچھ معلومات انہوں نے اب تک جمع کی ہیں ان کو مرتب کر کے وہ تھیسس کی شکل دے سکے تو انہوں نے اسی پر بڑی محنت کی ہے بڑی بڑی زخیم کتابیں لکھی گئیں اس موضوع پر کہ قرآن مجید کا رسم الخط کیا ہے کس حرف کو کس طور سے لکھا جائے گا جیسے مالک یوم الدین اس میں اگر آپ میم علف لام کاف کر دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا یہ رسم عثمانی کے خلاف ہو گیا لازمان آپ کو لکھنا پڑے گا مالک یوم الدین میم کھڑا جو زبر ہوتا ہے اس کے ساتھ گویا کہ لکھنے میں ملک آئے گا میم لام کاف اور اسی لئے ایک قرآن بھی ہے ملک یوم الدین آپ نے وہ سنا ہوگا ریکارڈ قاری عبدالباسد صاحب کا جس میں انہوں نے دونوں طرح پڑھا ہے سورہ فاتحہ کو مالک یوم الدین بھی اور ملک یوم الدین بھی اب یہ دونوں قرآنیں ہوئی اس شکل میں ممکن سکتی ہیں کہ لکھا گیا اسے میم لام کاف اس لئے کہ زیر زبر ابتدا میں تھے ہی نہیں یہ تو بعد میں لگائے گئے ہیں اب میم پر زبر جو ہے پڑا زبر ہے یا کھڑا زبر ہے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کھڑا زبر ہے تو وہ مالک بن جائے گا مالک یوم الدین پڑا زبر ہے تو مالک یوم الدین بن جائے گا تو یہ قرآنیں جو ہیں اکثر و بیشتر ان کا اختلاف اسی بنیاد پر ہیں لیکن رسم الخط معین ہے تو آخر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس انداز میں اگر لکھا گیا ہے تو یوں ہی نہیں لکھا گیا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا سورہ قاف کی مثال سے میں کافی کنینس ہوا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے البتہ وہ ایک جزوی حقیقت ہے اسے کلی حقیقت مان لینا اسی کو اصول موضوع بنا کر اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ پھر اسی کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر کوئی رد و بدل بھی کیا جائے اور کچھ آیات کو اس میں الحاقی قرار دیا جائے یہ یقیناً بہت بڑا فتنہ ہے اس کے لئے میں اصل میں آج چاہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھا قول آپ کو سناوں جو انہوں نے خوارج کے بارے میں کہا تھا بڑا حکیمانہ قول ہے انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا ان الحکم اللہ للہ اب ظاہر بات ہے یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے اس نعرے کو کون غلط کہہ سکتا تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے قول الحق اریدہ بہ الباکل حق ہے اپنی جگہ پر بات جو کچھ کہہ رہے ہیں ملکہ صحیح ہے لیکن اس سے جو ان کا ارادہ ہے وہ باطل ہے تو بساوقات ایک بات صحیح ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس سے پھر وہ قائل جو ہے اس کا یہ اس کی اپنی نیت پر ہے کہ اس سے وہ کیا کہنا چاہتا ہے کیا اس سے مراد لے رہا ہے کیا اس سے پھر وہ آگے بڑھ کر کیا نتائی جخص کرنا چاہتا ہے اس اعتبار سے جیسے خوارج کی بات تھی قول الحق اریدہ بہ الباطل بات تو سچی ہے صحیح ہے دلست ہے لیکن اس سے جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں وہ باطل ہیں اسی طرح یہ رشاد خلیفہ یا یہ کہ بہائیوں کا جو یہ فلسفہ ہے انیس والا یہ جزوی حقیقت نظر آتا ہے اگرچہ اس کو جس طرح انہوں نے ایک فلسفہ بنا کر اور اس کو پھر بڑھایا ہے اور قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آخری دو آیات کوئی الحاقی قرار دیا یہ بہت بڑا فتنہ ہے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے اب ہم آگے چل رہے ہیں سورہ مدسر کا یہ حصہ جو آج میں نے ابھی تلاوت کیا ہے یہ اپنی جگہ پر آج جب میں غور کر رہا تو تو محسوس ہوا کہ اپنے نظم کے اعتبار سے عمود کے اعتبار سے مضمون کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر ایک مکمل صورت ہے یہ نہ سمجھئے کہ میں اسے صورت قرار دے رہا ہوں میں صورت بات سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں سورت تو سورہ مدسر ہی ہے اسی کا یہ جز ہے لیکن اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس شان سے اب یہاں دوبارہ بات شروع ہو رہی ہے اب یہ انداز جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر محسوس ہوتا ہے جیسے ایک مکمل صورت جیسے اگلی صورت شروع ہوگی اور یہ نوٹ کیجئے کہ اصل میں سورہ مدسر کا وہ حصہ جو ہم پڑھ چکے 31 آیات اس کا معنوی رب جو ہے سورہ مضمل سے ہے اور یہ حصہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں جو 25 آیات پر مشتمل ہے اس کا معنوی رب سورہ قیامہ سے ہے اور اس طریقے سے یہی مضبون ہے کہ جو پھر اور نکھر کر کھل کر مزید واضح ہو کر مزید مبرہن ہو کر نہایت جلالت شان کے ساتھ سورہ قیامہ میں آئے گا اس میں کلا آغاز ہو رہا ہے کلا والقمر واللیل از ادبر والصبح ازا اصفر انہا لائحد القبر یہ قسم سے پہلے کلمہ نفی لانا یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے جیسے کہ اگلی صورت آئے گی لا اقسم بیوم القیامہ آخری پارے میں ایک صورت ہے لا اقسم بیہاد البلد اب اس میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں درمیان میں بھی آتا ہے سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اس طرح آخری پارے میں بھی ہے فلا اقسم بیما تب سرور وما لا تب سرور تو یہ جو لا پہلے آتا ہے در حقیقت اس کے بارے میں اگرچہ بہت سی آرہاں ہیں کسی نے اس کو لا زائدہ قرار دیا ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا لیکن جو صحیح رائے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو رد و قضا ہو رہی ہے مخاطب سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں مخاطب کے خیالات کی نفی سے بات شروع کی جائے یعنی متکلم جو ہے وہ اتنا پرجوش ہے اپنی بات میں اتنا اسے یقین اور تیقن حاصل ہے اور مخاطب کے مظلومات جو ہے ان کے بارے میں اسے اتنا یقین حاصل ہے کہ وہ باطل ہیں کہ وہ اس کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہتا کہ پہلے قسم کھا کر اپنی بات کہوں بلکہ وہ پہلے ہی نفی کرنا چاہتا لا اقسم بحاضر بنا لا اقسم بھی یوم القیام یعنی تمہارے خیالات تمہارے نظریات تمہارے اعتراضات پادر ہوا ہیں ان کے کوئی حقیقت نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی تو گویا کہ یہ لا منفصل ہے اب انگریزی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ پنچویشن ہوتی ہے میں نے کئی مرتبہ ترجمہ کیا سورة العصر کی قسم کا یہ سورہ قیامہ کی آیت کا نہیں ہرگز نہیں نے کے بعد قومہ آ جائے گا میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی لیکن یہ ہے کہ عربی زبان میں پنچویشن نہیں ہے اس لیے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ منفصل ہے متصل ہے متصل ہو جائے تو لا اقسمہ کا ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا لا کو منفصل مانا جائے گا لا اقسمہ بہاد البلد نہیں تمہاری بات غلط تمہارے اعتراض غلط تمہارے نظریات غلط میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی تو اس کو لا منفصل کہیں گے اسی طریقے سے لفظ کلہ ہے اور بھی بہت سے جگہ پر فلا وربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجرہ بینہ تیرے رب کی قسم اور اس سے پہلے لا ہرگز نہیں ان کے خیالات ان کے نظریات بالکل غلط ہے تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر معاملہ جو ان کے مابین نزائی اٹھ کھڑا ہو اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں اور پھر جو فیصلہ اے نبی آپ کرنے اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اگر دل میں بھی تنگی محسوس ہوئی کہ ظاہری طور پر تو حضور کا فیصلہ قبول کر لیا لیکن دل میں بھی تنگی محسوس کی تو ایمان کی نفی ہو جائے تو یہ وہ انداز ہے کل لا ہرگز نہیں تمہارے خیالات غلط ہیں تم آخرت کا انکار کر رہے ہو تم ان آیات کا مزاق اڑا رہے ہو انیس کے عدد کا استہزا کر رہے ہو تم جہنم کے جو نگران ہیں فرشتے ان کے بارے میں اس طرح کا مزاق کر رہے ہو کہ دس کے لیے میں کافی ہوں بقیہ نو کا تم بندو بس کر لینا یا میں تو انیس کے انیس کے لیے میں کفایت کروں گا تو یہ ہے کل لا والقمر اب یہاں سے بات شروع ہوئی قسم ہے چاند کی کل لا والقمر واللیل از اد برا اب یہاں نوٹ کیجئے دیکھئے جو بات میں نے آج کہی تھی رسم الخط کی اہمیت اس کی ایک قرات یہ بھی ہے ازاد دبرا عام قرات جو خاص طور پر جس کے ہم عادی ہیں وہ تو از اد برا ہے زال پر جزم ہوگا علف پر زبر آئے گا از اد برا لیکن ایک یہ ازاد دبرا حروف وہی رہے وہی لکھنے جانے کی شکل تبدیل نہیں ہوگی علف زال علف دال بارا یہ لفظ اب یا تو یہ کہ از اد برا یا ازاد دبرا اور عربی زبان میں اد برا اور دبرا کے درمیان معنوی اد بار سے کوئی فرق نہیں پیٹھ موڑنا پیٹھ دکھانا کلا والقمر ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی واللیل از ادبر اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑ لے جانے لگے لقصت ہو رہی ہو وَصُبْحِزَا أَصْفَر اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے اِنَّهَا لَإِحْدَ الْكُبَر یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے اب یہ تو ظاہر ہے کہ یہاں تین آیات قسموں پر ہیں وَالْقَبْر وَاللیلِ از ادبر وَصُبْحِزَا أَصْفَر اور مقسم علی جو ہے جس پر قسم کھائی گئی ہے اِنَّهَا لَإِحْدَ الْكُبَر تو اب میں پہلے قسموں پر گفتگو کرنے سے پہلے مقسم علیہ کو سمجھ لیجئے اِنَّهَا لَإِحْدَ الْكُبَر یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے کُبَر جمع ہے اور اس میں اختلاف ہے کبیرہ کی جمع ہے یا کُبْرہ کی جمع ہے کبیرہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کُبْرہ یہ در حقیقت افعان التفضیل کا سیغہ ہے اکبر سے کُبْرہ اصغر سے صغرہ تو کُبْرہ تو کُبْرہ کا جمع کُبر یا کبیرہ کی جمع کُبر لیکن یہ کہ دونوں کا مفہوم ایک ہوا یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے البتہ اِنَّهَا کی ضمیر کہاں ہے اس کا مرجع کونسا ہے ہا سے اشارہ کس چیز کے طرف ہو رہا ہے تقریباً مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ ہا کا اشارہ جو ہے یا ہا کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع ہے سقر جس کا ذکر چلا رہا تھا سَوْسْلِهِ سَقَر وَمَا عَذْرَاكَ مَا سَقَر لَا تُبْقِي وَلَا تَذَر لَوَّاحَةٌ لِّلْمَشَر عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَر وہاں سے بات بدلی تھی ذرا ایک کیوں سمجھئے کہ سائیڈ لائن پر بات ہو گئی تھی انیس کے حوالے سے وَمَا جَعَلْنَا صَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمِ اللَّا فِطَّةً لِّلَّذِيدَ كَفَرُ الْآخِرِ الْآخِرِ الْآيَةِ تو اکثر حضرات کے نزدیک یہاں انہا سے جو بات شروع ہو رہی ہے اس میں براد سقر ہے کہ یہ سقر بہت بڑی چیزوں میں سے بہت بڑی شئے بہت بڑی بلاؤں میں سے ایک بہت بڑی بلا ہے یہاں نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں جہنم کے لیے کئی نام آئے ہیں سب سے پہلے خود لفظ جہنم پھر لفظ جحیم پھر اس سے آگے چلیے سعیر پھر اس کے علاوہ حاویہ امہ امہو حاویہ وَمَا عَدْرَاكَ مَا هِيَا نَارٌ حَامِيَا خُطَمَة اب یہ تمام الفاظ اسی طریقے سے لَضَاء اِنَّهَا لَضَاء نَزَاعَةً لِّشَّبَاء تَدْعُ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّ اب دو مفہوم ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ یہ ایک ہی شئے کے مختلف نام ہیں یا یہ کہ اس کے مختلف طبقات ہیں یہ تو سب کو معلوم ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی نص ہے سورہ نساء کی کہ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْنَّارِ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافق تو معلوم وہ طبقات تو ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بڑی تفصیل سے عرض کیا کہ نہ اہلِ ایمان سب برابر تھے اور نہ اہلِ کفر سب برابر تھے نہ ہر زنزنستو نہ ہر مرد مرد خدا پنجنگوش یہ اقصانہ کرتے بیسے تو یہ کہ ایمان نہ لانے والوں میں گویا کہ کفر بھی رہ جانے والوں میں ابو طالب بھی تھے اور ادھر وہ ابو لہب بھی تھا اور ایمان لے آنے والوں میں قانوناً مسلمان ہو جانے والوں میں عبداللہ ابن عبی بھی تھا اور ابو بکرِ صدیق بھی تھے تو کہاں ابو بکرِ صدیق کہاں عبداللہ ابن عبی مائنس انفنیٹی سے اور پلس انفنیٹی تک لے جائیے تو معلوموں کا زمین و آسمان کا فرق ہے ہزار فرسنگست زعیش قطابِ سموری ہزار فرسنگست کفار میں بھی ظاہر بات ہے کہ ابو طالب کہاں ابو طالب کہاں ابو لہب درمیان میں ولید ابن مغیرہ بھی ہے اور درمیان میں ابو جہل بھی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے بھی طبقات ہوں گے ہر ایک کو اپنے رتبے کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے نعمت اسے نوازے کا اسی طرح جہنم کے بھی طبقات ہوں گے جہنمی بھی سب برابر تو نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم کے مختلف طبقات کے نام ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے جہنمیں مختلف ہوں اگر جنتان کا لفظ آیا ہے جنات کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں تو جنات جو ہے وہ جمع کا سیغہ ہے جہنمیں بھی اپنے اپنے مختلف قیفیات کے ساتھ مستقل علیدہ جہنمیں موجود ہیں اور ان میں اب کہا جارہا انہا لئہد القبر یعنی تمام جہنمیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت بڑی بلائیں ہیں بڑی انسان کے لیے تکلیف دے مقامات ہیں لیکن یہ کہ ان میں خاص طور پر سکر وہ تو گویا کہ ان میں بہت ہی نامور سوسلیح سکر وما ادراک ما سکر لا تبقی ولا تذر لواحت للبشر علیہ تسعة عشر کلا والقمر واللیل از ادبر والصبح از اصفر انہا لئہد القبر نظیرا للبشر ایک رائے تو بارا لیے ہے کہ یہاں انہا کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع ہے سکر دوسری بات یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ آیت نمبر 31 جس پر ختم ہوئی ہے وہاں بھی ہیہ کی ضمیر کا مرجع جو ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں اور اس میں اہل تفسیر نے تین آرادی ہے اور صاف ناظر آرہا ہے کہ جس کو یہاں انہا کہا ہے اسی کو وما ہیہ سے تعبیر کیا گیا دونوں چیزیں ایک ہیں وما ہیہ اللہ ذکرہ للبشر اور یہاں یہ کہ نظیرا للبشر ذکرہ للبشر نظیرا للبشر یہ بلکل متوادی چیزیں ہیں لوگوں کے لیے انسان کے لیے نصیحت کی بات اور لوگوں کو خبردار کرنے والی بات انذار تذکیر یہ تو بلکل یوں سمجھئے کہ ایک ہی عمل کے مختلف پہلو ہے تو وما ہیہ اللہ ذکرہ للبشر کل لا انہا کل لا والقمر والنیل از ادبر والصبح از اصفر انہا لئے دلکبر تو وہاں ہیہ کی ضمیر کے بارے میں مفسرین نے تین رائے دی ہیں سقر بھی ہو سکتا ہے یہ آیات بھی ہو سکتی ہے جن کے ذریعے سے انذار کیا جا رہا ہے اور ان کی تعداد بھی ہو سکتی ہے اسی کے حوالے سے میری جو رائے ہیں اور یہ رائے جو ہے مولانا اسلاحی صاحب نے بھی ظاہر کی ہے اور میں ان سے متفق ہوں کہ یہاں سقر جو ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ یہ آیات جو ہے انذار کی جو نازل ہو رہی ہے صورت جس سے شروع ہوئی ہے یہ انذار کا مضمون اور آگے بھی چل کر یہ خبردار کرنے والی شئے ہے آگاہ کرنے والی ہے لوگوں کے لئے تو اس سے مراد در حقیقت چاہے تو اس کو آپ عام کر لیں نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ نے دنیا میں کیوں جاری کیا انذار کے لئے ذکرہ کے لئے تذکرہ کے لئے نصیحت کے لئے تبشیر کے لئے اور یا یہ کہ خاص طور پر یہ آیات مبارکہ جو ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آئی ہیں خبردار کرنے کے لئے ان کے طرح بشارہ آئے اب آئیے اگر ہم نے معین کر لیا ہے کہ یہ انہا کی ضمیر جو ہے ان آیات انذار کی طرف ہے تو اب آئیے قسموں کی طرف کلا والقمر واللیل از ادبر وصبح ازا اسفر یہ تین جو قسمیں آئی ہیں ان میں جو ربط ہے واللہ عالم مجھے یہ بات کہی اور نہیں ملی ہے لیکن یہ کہ میں نے جتنا غور کیا ہے تو مجھے یہ حقیقت محسوس ہوئی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں در حقیقت ایک فنومنہ ہے فنومنن ہے کہ انسان پر جیسے کہ گمراہی میں بھی انسان ایک دم آخری درجہ تک نہیں پہنچ جاتا درجہ بدرجہ پہنچتا ہے اسی طرح ہدایت میں بھی انسان ان کے شافہ ہدایت جو ہے انسان پر وہ بھی درجہ بدرجہ ہوتا ہے ان قسموں کے بالکل متوازی اور متوازن قسمیں آئیں ہیں آخری پارے میں سورة الانشقاہ میں وہاں بھی تدریج آئی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اب شفق وہ روشنی ہوتی ہے سرخ جو آسمان پر ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد کچھ دیر تک اس کی وجہ سے روشنی رہتی ہے اس کے بعد رات چھا جاتی ہے رات تو گویا کہ ہر شے کا احاطہ کر لیتی ہے سب کو اپنی چادر سے ڈھاپ دیتی ہے لیکن چاند اگر نمودار ہو پورا چاند چودوی کا چاند پورا چاند تو پھر وہ روشنی جو ہے ایک ہلکی اور خونک روشنی جو ہے پھر دنیا کے اوپر اس کا ایک ظہور ہوتا ہے میرے نزدیک یہ قسمیں اور یہ قسمیں جو اس سورہ مبارکہ میں ہیں بہت ایک دوسرے سے نزدیک ہیں چنانچہ یہاں قمر جو ہے کلا والقمر اس میں گویا کہ اشارہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی طرف آپ سے ہدایت کی کرنے پھوٹ رہی ہیں ہدایت کی روشنی پھیل رہی ہے لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں بڑا فرق ہے سورج کی روشنی بڑی تیز اس کی شدت اس کی انٹینسٹی چاند کی روشنی ہلکی ہلکی تھنڈی تھنڈی اس کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ شدت نہیں ہوتی تو آغاز میں دعوت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ابھی یہ ہے ابھی سورج کے طرح جیسے سورج نصف النہار پر چمک رہا ابھی وہ کیفیت نہیں ہے ابھی گویا کہ ان دودلکوں کے ساتھ اور انیاروں کے ساتھ ابھی کشمکش جاری ہے جیسے کہ چاند کی روشنی ہے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اندھیروں کے ساتھ کشمکش کر رہی ہے کلا والقمر لیکن جب یہ روشنی کسی پر منکشف ہو جاتی ہے تو اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے اور وہ رکاوٹ جو ہے حب دنیا ہے جس کو وہ ماننا نہیں چاہتے ہیں یہ جو ولید بن مغیرہ کا قصہ آیا اس سورہ مبارکہ میں کہ اس نے غور کیا سوچا تجزیہ کیجئے کہ حقیقت تو منکشف ہو چکی تھی وہ پورے طور پر اس کا بھی اعلان کر چکا تھا کہ نہ یہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے نہ محمد جھوٹے ہیں اب بتائیے کسر کہاں رہ گئی جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ حقیقت بالکل واضح ہو چکی پہچا لیا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں محروم رہ گیا جب حقیقت اس طرح واضح ہو جائے اور پھر بھی انسان محروم رہ جائے اس کا سبب کیا ہوتا ہے آخرت کا یقین نہ ہونا یا احساس نہ ہونا یہ ہے دنیا کی محبت جب آخرت کے اس احساس کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے تو آدمی محروم رہتا ہے البتہ یہ کہ اگر کہیں آخرت کا خیال آ جائے انسان کو ذرا سے بھی ایک امکان اور گمان کے درجے میں بھی آخرت کا خیال آ جائے تو یہ سارے جو ہیں ظلمات کے پردے چھڑ جائیں گے اور اس کے بعد جیسے کہ صبح روشن ہوتی ہے وَصُبْعِ ذَا أَصْفَرْ جیسے کہ اب سورج طلوع ہوتا ہے اور صبح کی روشنی ہے صبح روشن ہو گئی ہے یہ کیفیت اس کے بعد ہو جاتی ہے درمیان میں یہ جو رات ہے شبِ دیجور یہ در حقیقت آخرت کے تصور سے انسان کی محرومی ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھیں کہ آگے چل کر یہ مضمون آئے گا اور وہاں پر میں مزید تفصیل اس کی عرض کروں گا کہ جہاں تک اللہ کا ایمان ہے وہ فطرت انسانی میں ہے موجود ہے آخرت کے بارے میں بھی ایک احساس فطرت میں موجود ہے ایک ذمہ داری کا احساس ہے مسئولیت کا احساس ہے یہ فطرت میں موجود ہے حبِ دنیا جب آ کر اس آخرت کے احساس کو کسی طریقے سے غیر مؤثر کر دیتی ہے تو پھر رسول کو پہچان لینا بھی اپنی جگہ پر ہے اور اللہ کی توحید کا انکشاف بھی اپنی جگہ پر ہے لیکن انسان ایمان نہیں لائے گا اقرار نہیں کرے گا اعلان نہیں کرے گا اس لیے کہ پاؤں میں دنیا جو ہے وہ بیڑی بن کر پڑی ہوئی یہ بیڑی کسی کی بہت بھاری ہوتی ولید بن مغیرہ کی چودرہت تھی ایک طرح سے رئیس تھا مکہ کا ہرقل کی بہت بڑی سلطنت تھی بہت بڑی مملکت تھی یہ بیڑیاں جو ہیں مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہیں علماء یہود کے لیے ان کی چودرہت جو تھی علمی چودرہت اور مذہبی سیادت جو تھی وہ رکاوٹ بن گئی تو یہ ہے حب دنیا کی بیڑی یہ گویا کہ رات کے مشابہ ہے اور اگر اس سے انسان کسی طرح نکل جائے تو پھر وہ فطرت کے اندر جو مزمر حقائق ہیں اور پھر یہ کہ آیاتِ الٰہیہ کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے جو اجاگر وہ ہو گئے ہیں پھر صبح کی روشنی کی طریقے سے بات بلکل روشن ہو جاتی ہے اور تلو ہو جاتی ہے صبح اپنی تمام انوار اور برکات کے ساتھ یہ ہے میرے نزدیک جب یہ رات پیچھے ہٹتی ہے تو صبح تلو ہوتی ہے آج میں سوچ رہا تھا تو اللہ میں اطبال کا مجھے شیر یاد آیا کہ دلیلِ صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی افق سے آفتاب ابرا گیا دورِ گرانخا بھی رات پیچھے ہٹتی ہے رات کا پردہ گویا کی جیسے کہ کھیج لیا گیا چادر پڑی ہوئی تھی صبح نمودار ہوئی تو خب دنیا کا پردہ کھیچے گا تو یہ ایمان بالآخرہ دمائی ہوگا اور ایمان بالآخرت کے بغیر حق کو قبول نہیں کرے گا آدمی حق منکشف ہو چکے گا دل گواہی دے چکے گا جیسے کہ قرآنِ مجید میں ایک مقام پر آیا ہے کہ انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دل جو ہے وہ یقین رکھتے تھے دلوں کے اندر پوری جو ہے تصدیق پیدا ہو چکی تھی لیکن یہ کہ انہوں نے زبان سے انکار جو ہے اس کے اوپر قائم رہے تو یہ اس کے ساتھ مناسبت قائم ہو جاتی سورہ مبارکہ کے شروع میں جو ورید بن مغیرہ کا معاملہ آیا ہے یقینا یہ انذار آخرت یا یہ آیات مبارکہ جن کے ذریعے سے تمہیں آخرت کا انذار کیا جا رہا ہے چونکہ یہی شئے ہے جو تمہاری گمراہی کا اصل سرچشمہ ہے یہی ہے جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے لہذا اس کو دور کرنے کے لیے یہ آیات مبارکہ جو ہے یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے نظیر اللل بشر اب یہاں اس کے ساتھ یہ مضمون اور یہ وضاحت جو بلکل مطابقت رکھتی ہے اس لیے کہ سقر کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نظیر اللل بشر ہے اس کے ساتھ تو کوئی مطابقت مناسبت نہیں بنتی سقر انسان کے لیے عذاب کی ایک جگہ ہے اس کو جو ہے جس طریقے سے بھی آپ کہیں لیکن یہ کہ نظیر تو بنے گی تو یہ آیت بنے گی خبردار کرنے والی تو ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کرنے والی چیز تو وہ ہے سقر تو جنگ تک کہ غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے ہمارے لیے نظیر نہیں ہے وہ تو اسی وقت نظیر بنے گی جبکہ نگاہوں کے سامنے آ جائے گی جبکہ قیامت میں سامنے لے آئے جائے گی جہنم جو ہے وہ لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ہو گی لیکن یہ کہ ابھی تک تو ظاہر بات ہے کہ نظیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ آیات مبارکہ ہے بینا جنہیں کہا گیا بینا کیا ہے رسول من اللہ يتلو صحفا متحرطا فیہا کتب القیمہ تو یہ آیات مبارکہ یہ آیات انذار یہ کتب قیمہ یہ ہے نظیر نظیرا للبشر جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے اس کا ایک ربط قائم ہوا وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشر اور یہاں فرمایا نظیرا للبشر یہ ذکرہ بھی ہے یاد دہانی بھی ہے اور ذکرہ کے بارے میں کئی مرتبہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس کے معنی یاد دہانی ترجمہ آن طور پر ہوتا ہے نصیحت لیکن در حقیقت اس لفظ کی جو بنیادی لغوی جو اصل ہے اس کے اعتبار سے غور کریں کہ ذکر کہتے ہیں تذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو جس کو کہ شاہ عبدالقادی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ بڑا پیارا لفظ ہندی کا استعمال کرتے ہیں چیتا چیتے گا انسان یَهُمَا يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَاسَا اس دن چیتے گا انسان کہ اس نے کیا کیا تھا اور یہ چیتنا جو ہے یہ پنجابی کا لفظ بھی ہے اصل میں یہ ہندی کا لفظ ہے چیتے گا انسان اس دن تو ذکر کے معنی ہے کسی شئے کا یاد کرنا اور تذکیر کہتے ہیں اسے کہ کوئی شئے آپ کو یاد تھی لیکن پھر بھول گئے آپ کوئی زمانہ گزر گیا ہے اپنے اس دوست سے ملاقات نہیں ہوئی اب اس کا کبھی خیال بھی نہیں آیا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل سال ہاں سال گزر گئے اچانک کہیں کوئی شئے آپ دیکھتے ہیں جس کی کوئی ایسوسییشن ہے اس کے ساتھ جیسے میں کہا کرتا ہوں آپ نے ٹرنگ کھولا کوئی اور اس میں سے کوئی قلم نکل آیا کوئی رومال نکل آیا جو کبھی آپ کے دوست نے آپ کو دیا تھا اس کو دیکھتے ہی دوست یاد آ جائے یہ نہیں کہ اس رومال کے ذریعے سے آپ کو دوست کا علم حاصل ہوا نہیں اس رومال میں کیا ہے کہ وہ آپ کو علم دے سکے علم تو تھا اندر آپ کے ذہن کے اندر تھا لیکن وہ نیچے اتر گیا تھا محافظ خانے میں وہ فائل بہت نیچے دم گئی تھی اس نشانی کو دیکھ کر وہ بات جو ہے آپ کے اپنے ذہن کے اندر سے اُبھر کر شعور کی سطح پر آگئی یہ ذکرہ ہے یہ تذکرہ ہے اسی لئے قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ انہا تذکرہ ہے ذکرہ فَذَكِّرِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرَ نبی یاد دلائیے آپ کا کام صرف یاد دلانا ہے کسی کے ذہن میں یہ چیز اتنی نیچے اتر گئی ہے اور اس کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں اور گرے لگ گئی ہیں تو کتنا ہی آپ زور لگا لیں وہ گرہ نہیں کھولے گی آپ کسی کے اندر ایمان ڈال نہیں سکتے ایمان تو اندر سے اُبھرتا ہے وہ اندر سے اُبھرتا ہے لیکن آیاتِ الٰہیہ کے حوالے سے اے نبی آپ اشارے کر دیجئے کہ دیکھو بھائی اس آسمان کو دیکھو کیسے اس کو بلند کر دیا ہے اس زمین کو دیکھو کیسے اسے بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے ان پہاڑوں کو دیکھو کیسے انہیں جمع دیا ہے اپنے اس اوٹ کو دیکھو کس طرح تمہارے حالات کے مطابق اللہ نے اس کا جسمانی نظام بنا دیا ہے اے نبی آپ اشارے کیجئے یاد دلانے کی کوشش کیجئے فَذَكِّرِ النَّمَانَّا مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِن بِمُسَحْتِرْ آپ کا کام یاد دلانا ہے آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں تو یہ ہے ذکرہ لِلْبَشَرْ اور یہاں نَزِيرَ لِلْبَشَرْ یہ خبردار کرنے کے لیے ہے اور اس کو گریمر میں یوں سمجھئے کہ نظیر ویسے تو یہ کہ اس میں فائل کی شکل بھی ہو سکتا ہے صفتِ مشبہ جو ہے فائل کے وزن پر وہ کبھی فائل کے معنی دیتا ہے کبھی مفرول کے معنی دیتا ہے تو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صفتِ مشبہ فائل کے معنی میں ہو کہ یہ انذار کرنے والی ہیں یہ آیات اور یہ بھی ہو سکتا ہے نکیر جیسے کہ مصدر ہے ایسے یہاں بھی مصدر ہو یہ درانا ہے یہ خبردار کرنا ہے یہ تمہیں آگاہ کر دینا ہے قَلْ لَا اِنَّا لَعِدَ الْقُبَرْ نَزِيرًا لِلْبَشَرْ لِمَنْ شَا مِنْكُمْ مَنْ يَتَقَدَّمَا وَيَتَأْخَّرْ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے آگے بڑھنا یا پیچھے رہ جانا یہ بھی قرآنِ مجید کی اسطلاح ہے تقدم اور تاخر آگے بڑھنا پیچھے رہ جانا یہی بابِ تفعیل سے اگلی صورت میں آیا ہے سورہِ قیامہ میں يُنَبَّعُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِ ذِمْ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرْ اس روز خبردار کر دیا جائے گا انسان کو جتلا دیا جائے گا کیا اس نے آگے کیا کیا پیچھے کیا تو اب یہ دو اسلوب ہو گئے معانی اور مراد کے اعتبار سے دونوں ایک ہو جائیں گے لیکن اپنی جگہ پر ہر ایک کے مفہوم کو سمجھئے یہ جو تقدم یا تاخر ہے اس کے بارے میں تو سمجھنا چاہئے کہ یہ ہے تو یا تو یہ عن کے ساتھ اور یا الہ کے ساتھ ہوگا تاکہ ہر شخص کے اختیار ہے کون آگے بڑھنا چاہتا ہے خیر کی طرف ہدایت کی طرف جس میں یہ رجحان ہوگا جس میں یہ طلبِ صادق ہوگی یہ آیات اس پر حقیقت کو منکشف کر دیئے اور جس میں یہ رجحان ہی نہیں ہے جو زیغ اور کجی ہی کا تعلیم ہے جو پیچھے ہی رہنا چاہتا ہے تو پیچھے رہے جیسا کہ اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے یہ سورہ بقرہ میں آیا تھا اور یہاں بھی آپ پڑھ چکے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں اصل فیصلہ کن شئے یہ بات اس سورت کے آخر میں آکر اس کی حقیقت ایک اور بھی منکشف ہوگی ابھی جہاں تک ان کے شاف حقیقت ہو رہا ہے اسی تک اپنی نگاہ کو رکھئے کہ یہ اختیار انسان کا ہے انسان طالبِ خیر ہے خیر کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جائے گا اسی کو کہا گیا ہے رفتہ رفتہ اس کے لئے آسانی ہدایت کے راستے کو آسان کرتے چلے جائیں گے شروع میں نظر آئے گا بڑا مشکل کام ہے بڑا کٹھن کام ہے یہ تو آسان کام نہیں ہے دین پر چلنا لیکن آپ چلنا شروع کیجئے معلوم ہوگا نہیں ایسی بڑی بات نہیں یہ آسان ہے یہ تیسیر ہے اللہ کی طرف سے حدیث میں آتا ہے جو رمضان کے بارے میں ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے تو یہ کہ یہ ہر وقت کی صدا اور ندا ہے لیکن رمضان مبارک کی خاص قیفیات ہے تو کوئی ندا کرنے والا حاتف غیبی جو ہے وہ ندا کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر اے خیر کے تعلیم آگے بڑھ تیرے لئے کھلے ہیں میدان اس وقت رحمت کے رحمت خداوندی کے دروازے کھلے آگے بڑھو محروم نہ رہ جاؤ ان برکات کو سمیٹنے میں کہیں آجز نہ رہ جاؤ یا باغی الخیر اقبل آگے بڑھو و یا باغی الشر ادبر اور شر کے تعلیم پیچھے ہٹ جاؤ کہ یہ خیر کا مہینہ جو ہے اس کے اندر نیکیاں آسان کر دی جاتی ہے اور جو برائیاں ہیں وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے اندر مشکل کا ایک مفہوم پیدا کر دی جاتا ہے تاکہ جس کے اندر جو رجحان ہے دیکی کا وہ آگے بڑھیں اس کے لئے راستے کھلتے چلے جائیں تو لمن شاہ منکم ان یتقدم او یتاخر اس آیاء مبارکہ میں فرمایا تم میں سے جو کوئی چاہے آگے بڑھنا یتقدم ایل الخیر ایل الہدہ او یتاخر عن الہدہ او عن الخیر یا جو پیچھے رہنا چاہتا ہے پیچھا رہے جیسے سورہ انفعال میں فرمایا لیہلک من حلک ان بیناتن تاکہ جسے حلاک ہونا ہے وہ حلاک ہو لیکن حجت قائم ہونے کے بعد اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے دلیل کے ساتھ ایسے ہی نہیں حجت کے ساتھ دلیل کے ساتھ علا وجل بصیرت جیسے کہ سورہ یوسف میں کہا گیا کہ نبی کہیے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کے طرف بلا رہا ہوں اور یہ میں کوئی ٹامک ٹوئیاں اندھیرے میں نہیں مار رہا ہوں اندھیرے میں تیر تکے نہیں چلا رہا ہوں میں علا وجل بصیرت اس راستے پر چل رہا ہوں اور بلا رہا ہوں اور جو لوگ میری پینوی کرنے والے وہ بھی اسی طرح آرہا وجل بصیرت چل رہے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں تاکہ حلاک ہو جسے حلاک ہونا ہے لیکن حجت کے اور دلیل اور برہان کے قائم ہو جانے کے بعد اور زندہ رہے جس کو زندہ رہنا ہے لیکن دلیل کے ساتھ حجت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ تو یہ فرمایا لمن شا منکم من یتقدم آو یتأخر اصل فیصلہ تمہارا ہے تم آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا پیشے رہنا چاہتے ہیں اب جو سورہ قیامہ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو بتا دیا جائے گا جتنا دیا جائے گا اس نے کیا آگے کیا کیا پیشے کیا یہ در حقیقت یوں سمجھئے کہ اس میں نقشہ کھینج دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان ہر لمحے ایک دو راہے پر ہوتا ہے فیصلہ اسے کرنا ہوتا ادھر یا ادھر کا اس لیے کہ ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ مجھے نفع ہو سکتا ہے پیسے ملتے ہیں ہے حرام کس کو آگے کیا کس کو پیچھے کیا دولت کی محبت کو آگے کیا اللہ کے حکم کو پیچھے کیا رشوت وصول کر لی اور اگر دولت کی محبت کو پیچھے کیا اور اللہ کے حکم کو آگے رکھا اس کو رد کر دیا ہر قدم یہی ہے انسان قدم قدم پر یہی فیصلہ ہو رہا ہے تقدیم و تاخیر ہی تو ہے جس کو آپ کہتے ہیں value structure کس چیز کو آپ نے زیادہ اہم سمجھا کس چیز کے لیے زیادہ آپ کے دل میں قدر و قیمت ہے کس چیز کو آپ نے ترجیح دی ہے کس چیز کو آگے رکھا ہے کس کو پیچھے کیا ہے قدم قدم پر ہر وقت انسان کسی شئے کو آگے کرتا کسی کو پیچھے کرتا ہر جگہ دو راہا ہے ہر جگہ وہ کھڑا ہوا ایک دو راہے پر اس کو رد کرے گا اس کو اختیار کرے گا ایک کو پیچھے کرے گا ایک کو آگے کرے گا تو ایدھر حقیقت یہاں پر یہ تقدم اور تاقر اس شخص کے اعتبار سے خود آگے مڑھا یا پیچھے رہ گیا سورہ قیامہ میں کسی شئے کو آگے کرنا اور کسی شئے کو پیچھے کرنا تم نے کس چیز کو آگے رکھا کس چیز کو پیچھے رکھا آیا تم نے دنیا کو آگے رکھا اور آخرت کو پیچھے کر دیا یا آخرت کو آگے رکھا اور دنیا کو پیچھے کر دیا بس اسی میں سارا دار و بدار ہے پورے کے پورے ہمارے اس دنیا کے اندر ہمارے رویے اور ہماری روش کو اسی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ہر ذی نفس جو کمائی اس نے کی ہے اس کے عوض رہن ہے یہاں مجھے وہ حدیث یاد آرہی ہے ہر ذی نفس صبح کرتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے اپنی جان کو اپنی توانائیوں کو اپنی ذہانت کو اپنی صلاحیت کو اپنی قوت اکار کو کوئی قلم کے ذریعے سے کوئی زبان کے ذریعے سے وکیل کھڑا ہے آرگو کر رہا ہے وہ اپنی ذہانت اور خطابت یا جو بھی تقریری صلاحیت اسے بیچ رہا ہے فیس لے رہا ہے کلرک کر بچارہ قلم کے ذریعے سے وہ جو بھی کر رہا ہے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے کوئی شخص جو ہے ایٹڈ ہو رہا ہے وہ اپنی جسمانی قوت بیچ رہا ہے نفس کے اندر مزمر جو چیزیں ہیں انسان ان کو بیچتا ہے کل نفسی یغدو فبائعن نفسہو فموب قحا وموت قحا اب یہ ہے وہ انجام دن بھر اس نے بھی محنت کی اس نے بھی محنت کی اس نے اللہ کے حکم کو مقدم رکھا لہذا شام کو جب گھر واپس آئے گا اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارہ پانے والا ایک یوں سمجھئے کہ فرمان لے کر آئے گا اس کے لئے جہنم سے نجات کا پروانہ لے کر آئے گا اور ایک وہ شخص ہے جس نے دنیا کو آخر رکھا بے ایمانی کی وعدہ خلافیاں کی بے ایمانیاں کی جھوٹ مولا اس نے گویا کہ محنت بھی کی مشقت بھی کی اپنے نفس کو کھپایا بھی لگایا بھی اور وہ شام کے وقت لے کر آئے گا جہنم کے اندر داخلے کا پروانہ ہلاک کر کے اپنے آپ کو اور اپنی جان کو اور اپنے مستقبل کو جو بھی کسی نے کمائی کی ہے اس کے عوض وہ رہن ہے یہاں بھی بحث کی ہے نحویین نے کہ رہینا یہ بھی شقیمہ کے وزن پر یہ بھی مصدر ہے اس لئے کہ اگر اس سے صفت مشبہ مانا جائے تو صفت مشبہ جب بمانی مفعول آتی ہے تو اس میں تذکیر و تانیس نہیں ہوتی رہینا کی ضرورت نہیں تھی پھر رہیم کافی ہوتا لہذا یہ بھی مصدر ہے یعنی ہر شئے ہر ذی نفس اپنی کمائی اپنے اعمال اپنے کرتوتوں کے عوض رہند ہے اس کے مطابق ہی اس سے معاملہ ہوگا کہ جو کچھ اس نے کمائی کی ہے جو بھی خیر کمائی یا شرد وہ کمائی کر لائیا ہے اپنے نفس کے لئے دنیا سے پروانہ لے کر جا رہا ہے ہر شخص جہنم سے نجات کا یا جہنم میں اس کو جھوکنے کا اس لئے کہ وہ کمائی تو یہاں کی ہے جیسا کہ میں نے ابھی ارس کیا شام کو جو شخص لوٹا ہے وہ یا تو جہنم میں داخلے کا وہ پروانہ لے کر آیا ہے یا جہنم سے نجات کا پروانہ لے کر آیا ہے اسی طرح یہاں فرمایا سوائے دہنے والوں کے یہ دہنے والے جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن دہنے ہاتھ میں ان کے عامال نامیں دیے جائیں گے قرآن مجید میں کئی جگہ تذکرہ آیا ہے پھر یہ کہ یمن جو ہے یہ سعادت کے لئے بھی آتا ہے خیر کے لئے برکت کے لئے تو اس کو اگر لفظی معنی میں لیا جائے تو یہ کہ جو خیر والے سعادت والے برکت والے نیکی والے بھلائی والے اچھے رجحانات رکھنے والے ہیں جنہوں نے نیکیاں کمائی ہیں اور یہ کہ دیے جائیں گے کسی کو بائیں ہاتھ میں دہنے ہاتھ میں ان کو دیے جائیں گے کہ جن کے لئے جنت میں داخلہ ہے جو کامیاب ہیں اللہ اصحاب الیمین فی جنات وہ جنتوں میں ہوں گے اب یہاں پھر دیکھئے جمع کا سیغہ آگیا فی جنات جنتوں میں ہوں گے اور اس کے اندر پھر وہی بات کہ درجات ہیں مختلف جنتوں کے ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ کم تر درجے کا جنتی اپنے سے بالا تر درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر اور آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو یہ فرق و تفاوت ہوگا جنت کے درجات میں اور اسی میں پھر بڑی امید افسہ باتیں آئی ہیں کہ اگر کوئی شخص خود جنتی ہے اور اس کا اوچا رتبہ ہے جنت میں اور اس کے اہل و عیال جو ہیں اگرچہ وہ بھی جنتی ہیں لیکن وہ کم تر درجے کے ہیں تو اللہ تعالی اس برتر درجے والے کی خوشی کے لیے اس کی رضا کے لیے ان کو اپگریڈ کرے گا اور ان کو بھی شابل کر دے گا ان کے ساتھ یہ ہے در حقیقت ان کا لحاظ کہ وہ ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں ان کے اہل و عیال جو ان کے ساتھ ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی ضروریت کو لیکن بشرتے کہ وہ ضروریت خود جنتی ہو کم تر درجے کی جنت سے اٹھا کر برتر جنت میں تو لے جائے جائے گا لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں ہے کہ جہنمی جنتی من جائے وہ بات بالکل مختلف ہے لیکن یہ ہے کہ جس نے کوالیفیکیشن ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اس سے وہ نکل آیا تو اب درجوں کی بات ہے تو اللہ تعالی اوچے درجے والے جو ہیں جنتی ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالی ان کے جو لواہ قیم ہیں ان کے جو عزہ ہیں وہ خواہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اس آلہ درجے کے مستحق نہ ہو لیکن اللہ تعالی ان پر درجے بلند کرتے گا فی جناتی یتسالون یتسالون تساؤل باب تفاعل آپس میں پوچھیں گے وہ جہنمیوں کے بارے میں خیال کریں گے اب دیکھیں یہ خیال اس نوعیت کا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کیا کرتا تھا کیا بات ہے وہ جہنمی کیوں ہو گیا فلا شخص جو ہے وہ تو نیکی کا پرچار کرتا تھا تلقین کرتا تھا کیا وجہ ہے وہ جہنم میں کیوں چلا گیا تو ظاہر بات ہے کہ آپس میں یہ تساؤل جو ہے یہ آپس کی بات ہے اہل جنت آپس میں گفتگو کریں گے فی جنات یتسالون عن المجرمین مجرمین کے بارے میں سوال کریں گے لیکن یہاں اگلی آیت میں سوال جو آ رہا ہے ما صالاکا کم فی سقر اس سے مراد ہو رہا ہے کہ وہ خود جہنمیوں سے مخاتب ہو کر کہیں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں جھوگنیا کیا سبب بنا تمہیں جہنم میں تمہارے آنے کا تو اس کے اندر جو ایک خلا ہے درمیان میں اس کو یوں پر کیا ہے مفسرین نے کہ وہ آپس میں باتیں کرتے کرتے پھر براہ راست جہنمیوں سے بھی مخاتب ہو جائیں گے اس کا یہاں سراحتاً تذکرہ نہیں کیا گیا لیکن یہ تسالون کے معنی باہر آگیا ہے یہ کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ ہم یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے کیا وجہ ہوئی فلان شخص جو ہے کیوں گیا کیا سبب ہوا کیا شامتِ عمال ان کی ہوئی تو اس کا وہ آپس میں تذکرہ کر رہے ہوں گے اور اسی تذکرے کے دوران اچانک اور جب میں یہ سوچ رہا تھا تو آج کے زمانے کی ایک چیز ہے جس کو کانفرنس کال کہتے ہیں ہمارے ہاں تو ابھی اس کا نہیں ہے ایسا امریکہ وغیرہ میں بڑے ممالک میں اس کا نظام ہے آپ ٹیلی فول پر کانفرنس کر سکتے ہیں وہ گفتگو آپ کی ہو رہی ہے اس سے ہو رہی ہے آپ ہزاروں میل کے فاسلے وال بیٹھے کانفرنس ہو رہی ہے مشورے ہو رہے ہیں اور جاہر بات ہے کہ جنت اور جہنم کے چاہے فاسلے کتنے بھی ہو لیکن وہاں کا جو فیزیکل لاؤ ہے وہ بہت مختلف ہے یہاں کے فیزیکل لاؤ سے جب آج ہمارا حال یہ ہے کہ باتیں کرتے کرتے غورن ڈائل گماتے اور آپ اگر ڈائریکٹ آپ کا ڈائریکٹ جو ہے وہ لائن ہے باہر کی امریکہ سے بات کر لیتے تو اسی طریقے سے وہاں چاہے کتنے بھی فاسلے ہوں گے وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے وہ پھر اہل جہنم سے بھی سوال کر لیں گے ما صلق کم فی سقر تمہیں کس چیز میں جھوکا ہے اس سقر میں یہ گویا کہ ایک طرح سے پھر ایک وزنی دلیل بنتی ہے ان مفسرین کے حق میں جنہوں نے انہا لعہدالکبر اور وما ہیا اللہ ذکرہ للمشر میں ہیا اور حاج کی ضمیروں کا سقر ہی کو مرجہ مانا ہے اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے معلوم ہوتا اس سورہ مبارکہ میں کافی تانے بانے کی طرح پر یہ بنا ہوا ہے سو اس لیے سقر وما ادراک ما سقر لا تلقی ولا تذر اب پھر یہاں کس چیز نے تمہیں جھوک دیا ہے جہنم میں سقر میں کیا سبب بنا اگلی تین آیات میں پورا فلسفہ دین ہے اب یوں سمجھئے آپ ان آیات پر غور کرتے ہوئے کہ یہ بلکل ابتدائی دور کی آیات ہیں ابھی یہ پورا قرآن نازل نہیں ہوا ہے دین کا ہیولہ بن رہا ہے شریعت کا یوں سمجھئے کہ بلو پرنٹ ہے اس کا بھی ابھی رفخا کا بن رہا ہے وہ کیا ہے کہ شریعت کے اندر اصل بنیادی جو ہیں تعلیمات وہ کیا ہیں جن کی جن کے عدم کی وجہ سے جن کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے وہ کیا ہے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ وہ کہیں گے یا انہوں نے کہا یہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں ہے آخرت کی خبریں جنت کی دوزخ کی ان کے آپس کی گفتگو یہ سب ماضی کے سیزے میں آتا ہے قَالُوا لَمْنَهُنَهُنَهُنے کہا یعنی وہ کہیں گے لیکن یہ کہ عربی زبان میں فعلِ ماضی جو ہے وہ صرف زمانہِ ماضی کے لیے نہیں آتا بلکہ کسی شیع کی تطعیت کو بھی ظاہر کرتا ہے یہ اتنی یقینی باتیں ہیں کہ گویا کی کہہ دیا کہا جا چکا قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے جس کا ذریعہ جس کی بنیاد جس کا ستون جس کا عماد نماز ہے یہ دین کے فلسفے کے اندر پہلا پتھر ہے اس کا اس کی عمارت کا اس کی بنیاد کا وہ نماز ہے آپ کا قبلہ درست ہو اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہو اور اللہ کے ساتھ جڑ جانا اب یہاں مسلین جو ہے اس کو آپ جو نماز جو شکل بنی ہے ہماری نماز کی وہ اپنی جگہ پر ہے صرف اسی کو ذہن میں نہ رکھیے ہر شریعت میں صلاحات نہیں ہے پھر لفظ صلاحات جو حضرت لقمان استعمال کرتے ہیں یا بنی آقیم السلاح جبکہ ان کے بارے میں معلوم ہے نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے نہ کسی نبی کے امت ہی تھے وہاں صلاحات کے کیا معنی ہوگے اس لیے کہ وہاں پر اب سمجھنا ہوگا کہ صلاحات کے اصلی معنی کیا ہے اقدام الاششیع کسی شیع کی طرح متوجہ ہونا اللہ کو پہچان لینا کافی نہیں ہے اس کی طرف توجہ کا ارتکاز ضروری ہے پہچان لینا مان لینا یہ تو گویا کہ پہلا قدم ہے لیکن اصلا جو مطلوب ہے وہ یہ کہ آپ کا اس کا ایک تعلق قائم آپ کی اور اس کے مابین ایک قول و قرار ہوتا رہے مفتگو ہوتی رہے یہ دعا اور ملاجات کیا ہے اس لیے فرمایا گیا صلاحات و عماد الدین یہ تو دین کا ستون ہے اور یہ بھی فرمایا گیا کہ صلاحات و میراج المومنین جیسے مقالمہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہی نماز میں آپ کا مقالمہ ہے اللہ کے ساتھ وہ حدیث جو آتی ہے جو مسلم شریف کی حضرت ابو حرینہ صحیح رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس پر حمدنی ربی حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اسنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری سنا کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بڑی تمجید کی میرے بڑا مقام بیان کیا تو یہ تو ایک مسلسل یوں سمجھئے کہ نماز کا معاملہ جو ہے وہ تو یہ کہ جن کے تو وہ قلب بیدار ہوتے ہیں انہیں تو اس کی کیفیت کا حساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ حضوری قلب جنہیں میسر ہے گویا کہ ایک مقالمہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے علامہ اقبال نے اسی کو جو ان کا لیکچر ہے ریکنسٹرکشن میں تو اس پریئر کی جو حقیقت انہوں نے بیان کی پریئر کیا ہے اور حدیث جو آتی ہے کہ الدعاء مخل عبادہ الدعاء ہوا العبادہ الدعاء ہی تو اصل جوہر ہے عبادت کا بلکہ اصل عبادت ہے ہی دعاء کیوں ذکر میں اور دعاء میں فرق کیا ہے ذکر آپ کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ غیابی ذکر ہے اس میں اللہ سے خطاب نہیں ہے آپ کا آپ نے ایک حقیقت کا کی تقرار کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ذکر ہو رہا ہے لیکن یہ اللہ اکبر ایک جملہ خبریہ ہے اس میں آپ کا کوئی خطاب اللہ کے ساتھ نہیں ہے دعاء میں مخاتمت ہوتی ہے اے میرے رب اے پروردگار اے میرے مالک اے رحیم اے شفیق اب یہ جو گفتگو کا انداز ہے اس کو کہتے ہیں اللہ میں اقبال کہ یہ ان فائنائٹ ایگو اور اس کے سامنے آ کر فائنائٹ ایگو کھڑی ہوتی ہے اس وقت یہ ہماری انائے محدود ہم چھوٹی سی انہ کے مالک ہے انہ میں اور وہ ایک انائے کبیر ہے اننی ان اللہ لا الہ الا انہ فاعبدنی واقم صلاة لذکری وہ انائے کبیر وہ انائے مطلق یہ انائے صغیر دیکھئے مجھے شیر یاد آیا اقبال کا اسی کیفیت میں کہا ہے انہوں نے تو ہے محیط بے کران میں ہوں ذرا سی آب جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر یا تو اپنے ساتھ ملا لے اس لئے کہ قطرہ بھی دریاء میں اگر شامل ہو جائے گا تو دریاء بن گیا لیکن یا یہ کہ پھر مجھے کو اتنی مستق دے دے کہ میں بھی دریاء بن جاؤ تو ہے محیط بے کران میں ہوں ذرا سی آب جو یا مجھے ہم کنار کر اپنے ساتھ ملا یا مجھے بے کنار کر یا اپنی جگہ پر مجھے بھی وہ ست عطا فرما تو یہی بات ہے کہ ایک ہے ان فائنائٹ ایگو انعائے صغیر انعائے مطلق ایک ہے یہ فائنائٹ انعائے محدود انعائے صغیر ہماری انعا جب یہ انعا اللہ کے سامنے آئی روبرو آتی ہے یہ روبرو جو کبھی ٹیلی ویجن کا ایک پروگرام تھا تو یہ ان دو انعاؤں کا روبرو ہونا ہے نماز در حقیقت اور یہ گویا کہ ایک سب سے پہلا بنیادی پتھر ہے دین کے فلسفے کا جس کو یہاں بڑے سادہ الفات میں تعبیر کیا گیا کہ جہنم میں جھوکنے والا پہلا جرم عظیم انسان کے لئے کیا ہے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں اب اس کو صرف سادگی سے محض نماز کا وہ تصور لے کر نہ آگے گزر جائیں بلکہ جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ حکمت دین کی بھی بنیاد ہے شریعت میں شریعت نامی دو چیزوں کا حقوق اللہ حقوق العباد حقوق العباد کے لئے علمان کیا ہے وَلَمْنَكُ مُتْعِمُ الْمِسْكِينَ اور نہیں تھے ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے ہم پر اس درجے بخل کا غلبہ ہو گیا تھا ہم پر اس درجے شہ غالب آگئی تھی ہم پر اس درجے خود غرضی غالب آگئی تھی ہم مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں تھے اب دیکھیں یہی بات آپ کو ملے گی ارائتاً لذی یکذبوا بالدین فَذَالِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَطِينَ وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُمْ یہاں پر یہ ہے کہ پہلے حقوق العباد اور پھر نماز کا ذکر آیا یہاں یہ ہے کہ نماز کا ذکر پہلے ہے اور حقوق العباد کے لئے عنوان ہمارے لئے یہی چیز در حقیقت نماز اور زکاة اور زکاة کو یوں سمجھئے کہ زکاة کے بھی دو حصے ہیں جیسے صلاتِ مفروضہ چار رکعتیں جو ہے زہر کی وہ تو فرض ہوئی یہ جو آپ اور پڑھتے ہیں یہ بھی نماز ہے کی نہیں ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے اسی طریقے سے یہ زکاة جو ہے ایک زکاةِ مفروضہ ہے فرض زکاة وہ ہے در حقیقت جیسے ہم زکاة کہہ کے بس خالیف المطمئن ہو جاتے ہیں کہ زکاة دے بھی اس کے ساتھ ہے جیسے کہ میں وہ آیاء بر والا جو درس ہے دوسرا درس ہمارے منتخب نصاب کا اس کے زمن میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ حضور نے فرمایا مال میں حق زکاة کے علاوہ بھی ہے اور پھر یہ آیت پڑھی آپ نے نَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآَاطَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وابن السمیل والسائلین وفر رقاب وَأَقَامَ السَّلَاطَ وَآتَ الزَّكَا آتَ الزَّكَا علیدہ ہے اس آیت کے اندر اور آتَ المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّمِيلِ یہ علیدہ ہے تو زکاة جو ہے در حقیقت وہ بھی یوں نہ سمجھئے کہ محض جو فرض زکاة ہے وہ دے کر آدمی فارغ ہو گیا یہ دوسری زکاة جو ہے یہ تو ناداروں پر بھی فرض ہے اب فرض کو اس معنی میں نہ لیجئے کہ جو فقی اس طرح ہے ایک غریب آدمی ہے اس کے پاس ایک روٹی ہے اگر کوئی بھوکا آگیا ہے تو کیا اسے شیئر کرنے چاہیے اس روٹی کو اس کے ساتھ یا نہیں نہیں کرتا ہے تو شقی ہے بدمخت ہے بخیل ہے خود غرص ہے کرتا ہے تو یوں نہیں کہا سکتا مجھ پر زکاة فرض نہیں ہے میرے پاس ہولانے ہول کہاں ہوا ہے ساتھ تولیہ سونا میرے پاس تھوڑا ہی ہے کہ میں تمہیں کچھ دوں اس میں سے روٹی جو ہے اس کا آدھا ٹکڑا یا چوتھائی تمہیں بھی دوں یہ دلیل نہیں اس لئے اصل شیئر تو وہ حب دردی ہے اصل شیئر وہ آسات ہے دین کی اصل حقیقت تو وہاں سے سمجھئے تو یہ دو چیزیں یہاں پر فرمائیں انہوں نے کہا نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والے اور نہیں تھے ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے ہم کھلاتے نہیں تھے کھانا اب یہ تیسرا جرم ہے خوض اور غور آج میں نوٹ کر رہا تھا کہ شروع میں میں نے گفتگو کی تھی اس میں بھی غور و خوض کا لفظ آ گیا تھا تمہینی گفتگو میں اردو میں ہم یہ دونوں الفاظ جوڑ کر بولتے ہیں غور و خوض بڑے غور و خوض کے بعد پھر یہ جو ریزلیوشن ہے وہ پاس ہو گیا تو یہ غور و خوض دونوں الفاظ انبی زبان کے ان کا مفہوب کیا ہے جڑ کر کیوں آتے ہیں دونوں کے معنی ہے گہرائی میں اترنا لیکن غور کہتے ہیں خوشکی میں گہرائی میں اترنا اور خوض کہتے ہیں پانی کی گہرائی میں اترنا غوطہ لگانا تو گویا کہ خوشکی اتری دونوں کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش یہ غور و خوض ہو گیا اسی لیے جب خوشکی میں زمین پر کوئی چیز گڑھے کے معنی ہے اسے غار کہتے ہیں خوشکی کے اندر گھس جاتا ہے انسان اس غار کے اندر جب جاتا ہے تو گویا کہ زمین کے اندر زمین کے پیٹ کے اندر وہ وہ ایک جگہ ہے اس کی جس میں وہ ہے تو اسی لیے اس کو غار کہتے ہیں تو غور ہے خوشکی کے اندر گہرائی میں اترنا اور خوض ہے پانی میں غوطہ لگانا پانی کے اندر گہرائی میں اترنا لیکن خوض کا لفظ جو ہے قرآن مدیر میں ہر جگہ مضمت کے مقام میں آیا ہے مقام زم میں اس سے مراد ہے کٹھ ہجتیاں کرنا مین میک نکالنا خامخا کی باتیں ہنسی دل لگی دعی حق ہے وہ بات آپ کو کہہ رہا ہے اور آپ کو خیر کے طرح دعوت دے رہا ہے آپ اس میں مذاب کر رہے ہیں استحضاء کر رہے ہیں وہی جو جس کا نقشہ تھا کہ جب کہا کہ ایک نے کہا جی نو کے لیے میں کافی ہوں باقی یا میں دس کے لیے کافی ہوں نو کا بندوبست کر لینا ایک نے کہا سترہ میرے لیے چھوڑ دینا دو کا سر بندوبست کر لینا اب یہ اس میں اڑا رہے ہیں وہیا کہ توجہ نہیں ہے چھٹکیوں میں اڑانے کی کوشش باتوں میں اڑانے کی کوشش بجائے اس کے کہ اس کے اوپر توجہ کریں اس پر غور کریں تو خوض کا نفس جو ہے وہ آتا ہے بالعموم قرآن مجید میں اس مقامِ زم میں اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چھے کا مزاق اڑاتے ہوئے اس کی طرف عدم توجہی کے نوش اختیار کرنا وَكُنَّا نَقُودُ مَالْخَائِزِينَ اب دیکھئے یہاں پر بھی بڑی پیاری بات ہے مَالْخَائِزِ عام طور پر یہ کسی مجلس میں ہوتا ہے تنہا آدمی اس طرح کے نوش اختیار نہیں کرتا کُنَّا نَقُودُ مَالْخَائِزِينَ جب اس طرح کے چند وہ کھلنڈرے قسم کے لوگ جمع ہو تو پھر اب ایک سے ایک فقرہ کرتا ہے ایک سے ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نمبر سکور کرتا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ استحضاء والی بات کیے کوئی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تنہا آدمی کبھی یہ کام نہیں کرتا تو فرمایا ان کا قول کیا ہوگا تیسرا وَكُنَّا نَقُودُ مَالْخَائِزِينَ ہم تو انہی میں جو اس طرح کی وہ ہسی ٹھٹھے کے اندر لگے رہے مزاقیں اڑاتے رہے ہم نے توجہ نہیں کی ہم مین میک نکالتے رہے ہم جو ہیں فقرے ہی چُست کرنے میں لگے رہے ان لوگوں کے ساتھ مشہول رہے جو اس کام میں لگے ہوئے تھے وَكُنَّا نُقَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اور ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے تھے یہاں یہ چیز آئی ہے آخری مرحلے میں ابھی آگے چلی ترین یہ مضبوط دو نسری مرتبہ آئے گا وہاں میں تفصیل سرز کروں گا تو یہاں جہنم میں کسی کے جھوکے جانے کے لیے یہ چار جرائم آئے گا اور در حقیقت ان چاروں کا مجموعہ مراد ہے یہ ایک کردار ہے ایک مزاج ہے وہ اس وقت خاص طور پر جب کہ یہ آیات ناظر ہو رہی تھی وہ کردار بالفعل موجود تھا لوگوں کے سامنے تھا لوگ دیکھتے تھے کیسے چھٹھے اڑائے جا رہے ہیں مذاق اڑائے جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے فقریں چھٹھ کیے جا رہے ہیں لوگ کے سامنے تھا اور ان کا کردار سامنے تھا ان کا بخل سامنے تھا اور خاص طور پر ولید ابن مغیرہ کا معاملہ تو فرمایا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُمْ نُتْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِزِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى آتَانَ الْيَقِينَ ہم اسی مشغلے میں رہے ہیں یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ لیا یقین قرآن مجید میں ایک سزائید مقامات پر یہ لذب موت کے لیے آیا ہے یقینی شہ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ موت سے زیادہ انسانی زندگی کے لیے عطل حقیقت اور کوئی نہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو اور آخرت کا انکار کرنے والے تو بہت مل جائیں گے رسالت کا انکار کرنے والے بھی ملیں گے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی یہ زندگی کی ایک ایسی عطل حقیقت ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے لہذا یقین الْيقین گویا کہ وہ سب سے زیادہ یقینی شہ حَتَّى تَانَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ وہ یقینی بات واقع ہو گئی یہاں تک کہ وہ یقینی شہ یقینی چیز یعنی موت نے ہمیں آ لیا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ تو نہیں نفع پہنچائے گی انہیں سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت یعنی جب ان کا اپنا کردار یہ تھا تو اب اس میں ایک طرح تو نفع کی جا رہی ہے کہ ان کا ایک مستقل جو ہے یہ ذہن میں رکھئے کئی مرتبہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ وہاں کفار میں بھی مختلف قسم کے لوگ تھے ایک بڑی قدرِ قلیل اقلیت جو ہے ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ جو خدا کا سرے سے انکار کرتی تھی اور اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو خدا کو مانتی تھی بلکہ یہ مانتی تھی کہ خالد وہی اللہ ہے اسی نے پیدا کیا زمین کو بھی آسمان کو بھی چاند کو بھی سورج کو بھی لیکن اس کے ساتھ کچھ جو چھوٹے معبود ہیں آلہہ ان کو بھی ماننا مشرک تھے ظاہر بات ہے کہ مشرک اس کو کہتے ہیں کہ جو شریک کرتا ہو اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کا انکاری نہیں ہوتا وہ منکر نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی نہیں کرتا بلکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک جھراتا ہے اور ان کے ہاں سب سے بڑا عقیدہ یہ تھا آخرت کے بارے میں بھی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سرے سے انکار کرتے تھے جن کا ذکر آئے گا اگلی صورت کے اندر کوئی آخرت نہیں لیکن اکثر اور بہتر وہ تھے کہ جو یہ کہتے تھے آخرت تو ہے لیکن ہمارے یہ چھوٹے معبود یہ ہماری سفارش کریں گے ہاولائے شفعاؤنا انداللہ ہم ان کے جو ڈنڈوت کرتے ہیں اور ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کے لئے ہم نے اسطان بنائے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں اور یہ در حقیقت یہ مورتیاں نہیں یہ مورتیاں تو صرف علامت کے طور پر حاصل میں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں فرشتے ہیں ان فرشتوں کے ساتھ اپنے ایک ذہنی رابطے کے لئے ہم نے یہ شکلیں بنا لی ہیں مورتیاں بنا لی ہیں وہ خدا کی بیٹیاں ہیں بڑی لادلی ہیں بڑی پیاری ہیں وہ جس کی سفارش کر دیں گی بیڑا پار ہو جائے گا تو ہم ان کے لئے یہ جو بھی ہم نے مراسم عبودیت جو ہیں ان کے لئے ہم نے اس لئے اختیار کی تاکہ وہ راضی ہو جائے وہ سفارش کریں گی ہمارا بیڑا پار ہو جائے یہاں گویا کہ اولاً تو بالکل جو ظاہر و باہر ہے ان کے اس عقیدہ شفاعت کی نفی اس کو تو آپ کہیں گے شفاعت باطلہ باقی یہ کہ میں نے آج غور کیا اسی آیت سے دیکھئے دو مختلف نتائی نکالے گئے ہیں بہت سے عدرات نے بلکہ اکثر نے تو اس سے شفاعت کا اس بات کیا ہے فما تنفعوہم شفاعت الشافعین نہیں فائدہ پہنچائے گی انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش گویا کہ ثابت ہو گیا کہ سفارش کرنے والے بھی ہیں سفارش بھی ہیں لیکن وہ ان کے حق میں مفید نہیں الفاظ جو ہیں آیت کے وہ بول رہے ہیں نتیجہ یہی نکل رہا ہے اور یہی اہل سنت کا اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ جو ہے یہی موقف ہے یہی عقیدہ ہے سفارش ہے شفاعت ہے لیکن شفاعت باطلہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ کسی کا اتنا زور ہے اللہ پر کہ وہ اپنی بات بنوا سکتا ہے اپنے غلبے کی منیات پر یا یہ کہ شفاعت جو ہے حق کو نہ حق کر دے گی یا نہ حق کو حق کر دے گی یا اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت یا عزن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ شفاعت باطلہ کے تصورات ہوں گے باقی شفاعت تو اپنی جگہ ہے شفاعت ہر مومن بندہ کرے گا ایک ہوتے ہیں وہ عداد کے جو جفت ہوتے ہیں دو دو وہ ہے شفاعت اور شفاعت جو ہے وہ سفارش ہے دنیا میں بھی ہم سفارش کرتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شفاعت حسنہ ایک شفاعت صحیح آئے آپ نے حق کو نہ حق بنانے کے لیے یا نہ حق کو حق کرنے کے لیے شفاعت کی ہے جیسے کہ سورہ نسان میں آیا ہے تو آپ نے اپنی آقبت برباد کی لیکن اگر کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کسی حق کو مبرن کرنے کے لیے آپ نے سفارش کی ہے کسی صحیح بات کو واضح کرنے کے لیے آپ نے کہیں جا کر کسی سے کوئی کچھ کہا ہے اس میں آپ کے لیے نیکی ہے خیر ہے آپ کو اس سے عجر ملے گا اسی طریقے جب ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ فلاں بندے کو بخشتے یہ بھی شفاعت ہے اس کا اپنا عمل اپنی نگا پر ہے لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں اے اللہ اس کو بخشتے ہیں یہ شفاعت ہے تو شفاعت کا مطلقا انکار در حقیقت کسی طرح بھی درست نہیں ہے اور قیامت میں بھی صفاعت ہوگی انبیاء بھی کریں گے صدقین بھی کریں گے شہداء بھی کریں گے صالحین اہل ایمان بھی کریں گے اور یہ تمام احادیث کے ذریعے سے ثابت ہے لیکن یہ کہ اس کی ایک لیمٹس ہے ایک تو یہ کہ جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ شفاعت کرے گا جس کے حق میں اجازت ہوگی اس کے لیے شفاعت کی جائے یہ نہیں کہ مطلقا جس کا جی چاہے جس کے لیے چاہے وہ شفاعت کر دیں اس میں ذرا سا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے پھر شفاعت کی ضرورت کیا ہے اگر مرسر عام ایک بات کہی جا رہی ہے یوں سمجھئے ہمارے ذہن میں نقشہ اصل میں آتا ہے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہ جیسے دنیا میں عدالتیں لگتی ہیں ایک طرح مجلم یا ملزم کھڑا ہے دوسری طرح پروزیکشن والے کھڑے ہیں اب ان کے سامنے اگر وہ جو جج ہے وہ کہے بھئی آپ اس کے سفارش کر سکتے ہیں تو بحلوم یہ ہوا کہ اس کی کیا سفارش ہوئی ہے تو آپ ہی نے سفارش کی ہے خود ہی یہ تو جج ہی کی طرف سے اشارہ ہوا ہے تو پھر یہ کہ ان کا پھر کیا مقام ہے ان سے کہلوانے کا فائدہ کیا ہے حقیقت میں اس میں جو چیز مزمر ہے اور جو چیز ہماری نگاہوں سے اوجل رہ جاتی کہ یہ چیزیں اس طرح بازے نہیں ہوں گی وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخفا کے ساتھ اپنے نیک بندوں سے کوئی اجازت دی جائے گی کہ فلا کے حق میں اگر آپ شفاعت کرنا چاہے تو کر دیں باقی لوگوں کے سامنے وہ معاملہ اسی اعتبار سے آیا تھا کہ اللہ کے اس ولی نے یا اللہ کے اس نبی نے یا اللہ کے اس نیک بندے نے سفارش کی ہے لیکن یہ ہوگا اللہ کی طرف سے ازن کی بنیاد پر بغیر ازن اجازت میں شفاعت نہیں ہے اس کا کوئی تصور اگر ذہن میں ہے تو وہ باطل ہیں بہرحال اپنی جگہ پر شفاعت کا اس بات یہ اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ قائد میں سے البتہ جنہیں کچھ زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے وہ توحید کا مسالہ ہو یا کچھ اصول پرستی کا مسالہ کچھ زیادہ لگ جاتا ہے تو جب وہ نفی کلی پر آتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو نصوص سے ثابت ہیں ان کا بھی وہ انکار کرنے کی طرح مائل ہو جاتے ہیں اس کی ایک مثال مجھے اس آیت میں ملی کہ اس آیت کا ظاہر تو بول رہا ہے اس بات شفاعت کی طرف اشارہ کر رہا ہے ان کے حق میں کسی سفارش کرنے والے کی سفارش مؤثر نہیں ہوگی فائدہ نہیں پہنچائے گی کوئی ہے کہ اس بات ثابت ہو رہا ہے کہ شفاعت بھی ہے اور شفاعت کرنے والے بھی ہیں لیکن یہ کہ ایک اصول ہے نفیو الشیع بے نفی لازمے ہی کسی شیع کے جو لازمی اس کا نتیجہ نکلتا ہو اس کی نفی کے ذریعے سے اس شیع کی نفی مراد ہوتی ہے جیسے عمرو القیس کا ایک ہمارے جدید مفسرین میں سے ایک صاحب نے مصرہ نکل کیا ہے لا يُحتدہ بے منارہی اس کے میناروں سے کوئی ہدایت نہیں لے سکتا اور درحقیقت ماں نفی کرنی ہے مینار ہے ہی نہیں لا يُحتدہ بے منارہی اس کے میناروں سے کوئی ہدایت نہیں ملتی یعنی وہاں کوئی مینار ہیں ہی نہیں جن سے ہدایت ملے اس کو دلیل بنا کر کہا گیا ہے کہ اس میں در حقیقت شفاعت کا انکار مطلق ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے قرآن مجید سے مختلف جگہوں سے ثابت ہے یہ جہاں تک کہ شفاعت کا اس بات ہے اور احادیث تو اس میں سریع ہیں البتہ یہ کہ ہر شیئر کے لیمٹ ہے اس کو حدود کے اندر رکھئے تو بات سئی ہے اس کو یہ سمجھ لینا کہ کوئی اپنے زور سے اور اپنے قوت سے اور اپنے قہر سے اب جو ہمارے عوام الناس کرنا جو تصورات ہیں خدا جنو پکڑے چھوڑا لے محمد محمد پکڑے چھوڑا کوئی نہیں سکنا اب یہ بتائی اس کو بھی جب آپ تعویل کرنے پر آئیں گے تو وہ تعویل بہت سے ہو سکتی ہے اس کی لیکن ایک عام آدمیس کا نتیجہ چاہ نکالے گا اس کے دل کے اندر جو خیال اس کے ذریعے سے پیدا ہوگا وہ یقیناً اس کے لیے بہت بڑی گمراہی کا عملی اعتبار سے بہت بڑی گمراہی کا سمب بن جائے اس اعتبار سے اس میں اعتدال کی ضرورت ہے نہ وہ وہ تصور شفاعت کا جو کفار و مشلقین کے شفاعتیں باطلہ کے ساتھ اس کے دانے جڑ جائیں نہ اس کی وہ نفیہ مطلق کہ اس کا سرے سے انکار کر دیا جائے جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں منظر نذی یشفع اندہو اللہ بی اذنہ اللہ کے اذن کے ساتھ تو شفاعت ہے نا کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے تو معلوم ہوا کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے اور یہ بات کوئی کہے کہ کسی کا اتنا حق ہے اللہ پر کہ وہ اپنے اس حق کے حوالے سے حق کو باطل یا باطلی کو حق کروالے گا یہ بھی شفاعت باطلہ کا تصور ہے باقی یہ کہ اللہ تعالی سے استدعا اللہ تعالی سے استغفار اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں اگر تو معاف فرما دے تجھے اختیار ہے باقی یہ اپنے عامال کے ذریعے سے تو یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں جیسے کہ سورہ مائدہ کے اختتاب پہ آتا ہے حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت میں کہیں گے یہ انداز سے در حقیقت وہ استدعا ہوگی وہ ایک طرح کی دعا ہوگی جیسے کہ ہم اب یہاں بیٹھ کر کرتے ہیں اللہم مغفر لہم ورحمہم اے اللہ ان کے مغفر فرما ان پر رحم فرما تو یوں اصولی طور پر تو کہا جا سکتا ہے صاحب ان کے اپنے عامال ہیں ان کا اپنا کردار ہے ان کے اپنے کرتوت ہیں لہیسا للانسان اللہ ما سعا نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ ہی کچھ جس کے لئے اس میں خود محنت کی ہے تو پھر یہ استغفار بیکار ہوگی پھر یہ کہہ کے لئے ہم استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے بغفرت کی دعائیں کرتے ہیں تو بیند بیند کی ضرورت ہے خیر الامور اوساطوہا ان دونوں انتہاؤں کے مابین اعتدال کے روش اختیار کرنے کی ضرورت ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین فما لہم ان التذکرہ تے موردین فما لہم ان التذکرہ تے موردین اس کے بھی دو مفہوم سامنے آئے ہیں ایک یہ کہ انہیں کیا ہو گیا ہے وہ اس تذکرہ سے عراج کیوں کر رہے ہیں یہاں گویا کہ ایک فعل کو محضوف ماننا ہوگا ما لہم انہیں کیا ہوا تراہم ان التذکرہ تے موردین تراہم موردین عن التذکرہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ تذکرہ یہ یاد دہانی وما ہیا اللہ ذکرہ للبشر نظیرا للبشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اپنی ذاتی غرص نہیں ہے ان کا پورا چالیس برس کا بیالیس کا سالوں کا ان کو تجربہ ہے ان کا کردار ان کے سامنے ہے نون والقلم وما یسترون مانتا بنعمت ربکا بمجنون وانن لکا لاجرن غیر ممون پھر کیا ہو گیا ہے کیا افتاد پڑی ہے انہیں کیا ان کے لیے یہ آفت ان پر آئی ہے تو گویا کہ یہاں پر یہ ماں جو ہے یہ ایک طرح سے سوالیا اس معنی میں ہے کہ انہیں کیا حاصل ہو کیا ان کو سبب بن گیا ہے کیا ببتہ پڑی ہے کہ یہ اعراض کر رہے ہیں اس تذکرہ سے ایک مفہوم یہ ہے یہ گویا کہ یہ حال پڑا ہے لہم سے لہم کی ضمیر مجرور سے کہ یہ انہیں حاصل کیا ہوا یہ جو اعراض کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا ملے گا انہیں ماں لہم یہاں پہ لام چونکہ آیا ہے اور لام آتا ہے کسی کے حق کے اندر کوئی شئے کسی کے لیے مصبت طور پر مفید اور فائدہ مند ہونا ماں لہم یعنی تذکرہ تے موردین یہ غور نہیں کرتے انہیں کیا ملے گا اس تذکرے سے اتنی بڑی دولت سے عراض کر کے انہیں کیا ملے گا کیا ہاتھ آئے گا بارال دونوں کا مفہوم جو ہے ایک اعتبار سے یہ یقجہ ہو جاتا ہے یہ ان کے عراض کا نقشہ کھیچا گیا ہے گویا کہ وہ ایسے گدھے ہیں کہ جو مستنفرہ بدک گئے ہیں در کر بھاگ رہے ہیں فررت من قسورہ جو بھاگ رہے ہیں شیر کو دیکھ کر اور یہاں پر گدھے کے لفظ کی بجائے اگر آپ کے ذہن میں کئی زیبرا کا لفظ آ جائے اس لیے کہ ایک ہی فیملی ہے گھوڑا گدھا زیبرا اور کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو افریقہ کی فلموں میں تو جس طریقے سے یہ دوڑتے ہیں ان کے پورے پورے ان میں سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں زیبرے ہوتے ہیں تو وہ واقعہ یہ ہے کہ فررت من قسورہ اس کی یہ تصویر جو ہے وہ اس میں آئے گی کہ یہ ایسے بھدک رہے ہیں اس اللہ کے کلام کو سن کر جیسے کہ وہ گدھے دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں بھدکتے ہیں شیر کی کی بو پا کر یا شیر کی آواز سن کر فما لہم عنی تذکرات معردین اور یہ عراض کی کیفیت کیا ہے کانہم حمرم مستغفرہ حمار کی جمع حمر گدھے یا جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے انہی کے قبیل کی شئے وہ زیبراہ ہے فررت من قسورہ اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے قسورہ فعولہ کے وزن پر مبالغے کا سیغاہ ہے قصر سے اور قصر کے اثر معنی قہر ایسی شئے جس سے خوف آئے جس سے بھاگے اسی لئے اس کو عام طور پر شیر کے معنی میں لیا جاتا ہے اور یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے شیر اس کے معنی باقی باز حضرات نے تابعین میں سے شکاری کے معنی بھی کیے ہیں شور اور ہنگامہ بھی جب ہوتا ہے اس سے بھی جانور بھاگتا ہے اسی طریقے سے بڑے ڈیل ڈال والے انسان کو بھی قصر کہا جاتا ہے اور اس سے پھر یہ قصورہ جو ہے لصبنا ہے اور یہ یعنی کسی بھی باروپ اس چیز کے لیے جس سے کہ خوف آ رہا ہے تو فَمَا لَهُمْ عَنِتْتَذْكِرَةِ مُعْرِدِينَ قَانَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةِ مُسْتَنْفِرَةِ نفرت سے اور نفر کہتے ہیں بھاگنے کو نکلنے کو چل پڑھنے کو استنفار یہ گویا کہ بابِ استفعال سے مُسْتَنْفِرَةِ کہ جو بدک گئے ہوں خوف زدہ ہو کر فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةِ شیر کی بو پا کر یا شیر کو دیکھ کر دوڑے حقیقت یہ ہے اب یہاں بل جب بھی آتا ہے تو ایک خیال کی نفی کر کے اصل حقیقت کو بیاد کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے میں کوئی دلیل کوئی بہانہ کوئی عذر کوئی اعتراض وہ تو پیش کرتے تھے اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کے لیے اپنے عوام کو بھی مطمئن کرنے کے لیے فرمایا اصل وجہ وہ نہیں ہے بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے بَلْ يُرِيدُ قُلْ نُمْ رَئِمْ مِنْ هُمَنْ يُوتَا صَرُفًا مُنَشْرًا کہ اسے صحیفے مل جائیں کھلے ہوئے بلکل روشن تابناک کھلے ہوئے اس کے دو معنی لیے گئے ہیں ایک تو اگر آپ القرآن و يفسروا بعضہ بعضہ کے حوالے سے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو چوبیس ہے وَإِذَا جَعَاتُمْ آیَتٌ قَالُوا لَنُّوا مِنَا حَتَّى نُوتِيَ مِسْلَ مَا اُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ جب ان کے پاس ہماری آیات آئیں اور ان کو پڑھ کر سنائی گئیں تو انہوں نے یہ کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ ملے جو اللہ کے رسولوں کو ملی ہے یعنی کتاب انہی پر کیوں اتری ان میں کونسا سرخاب کا پر لگا ہوا اب میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں جس انداز میں وہ بات کرتے تھے جیسے کہ قرآن مجید میں وہ کہتے تھے کسی بڑے رئیس پر کتاب نازل ہوتی کسی چودری پر کسی سردار پر کسی سرمایہ دار پر جس کی عزت ہوتی جس کو انطرف لوگ متوجہ ہوتے اس کی بات سنتے یہ یتیم اس کے پاس تو اپنی دولت بھی کچھ نہیں بیوی کی دولت ہے پھر اس کے پاس کوئی اہدہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر ظاہر بات ہے وہ بھی معاشرہ اگرچہ وہاں کوئی حکومت اس معنی میں نہیں تھی بادشاہت نہیں تھی لیکن آرگینائز سوسائیٹی تھی اہدے تھے مختلف لوگوں میں منقسم تھے جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس اہدہ تھا قتل کے مقدمات میں دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے خوبہا کتنا ہوگا اسی طرح ابو لہب کے بارے میں یہ ہے کہ خزانہ جو تھا بیت اللہ کا وہ اس کی تحویل میں تھا وہ گویا کہ وہاں کا وہ فائننس منسٹر کہلیں آپ اسے جو بھی اسے کہیں وہ اتھا افسر خزانہ کہلی لیے چلیئے کم سے کم یہ تو تھا پریری آفیسر تو تھا وہ وہاں تو وہاں اہدے تھے حضور کے پاس نہ کوئی اہدہ دنیا بھی جس کو وجاہت کہتے ہیں جو بھی کچھ تھا وہ آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کی نیکی کھلی کتاب کے معنی آپ کے صیرت باقی دنیا کے اندر جن چیزوں کی قدر و قیمت ہے وہ تو یہ ہے کہ روپیہ ہو پیسہ ہو دولت ہو وجاہت ہو کوئی منصب ہو ان میں سے کوئی شئے نہیں تھے تو یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے اور قرآن مجید میں ان کے قول نقل ہوئے ہیں تو ایک تو مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہ قرآن جیسے انہیں دیا گیا ہمیں بھی دیا جا سکتا تھا آج کا کوئی نوجوان کہے تھا کہ اللہ کے لئے کیا پوشت نہیں تھا کہ اتنے عرب مصخے قرآن مجید کے پرنٹ کر کے ہر انسان کے پاس دیکھ دیتا موجزے کی شکل میں بھی آتی شئے اور ہر ایک کو معلوم ہو جاتا واقعی اللہ کا کلام ہے یہ چھپکے چھپکے ایک ہی شخص کو وہی کی جا رہی ہے اور اس شخص نے جو ہے اس کو پھر پیش کی آئے کہ کیا ضرورت ہے اس کے تو ایک مفہوم تو یہ ہے بَلْ يُرِيدُ قُلْ عُمْرِئِمْ مِّنْهُمْ أَنْ يُعْتَاصُحُفًا مُنَشَّرًا ایک رائے کے جو تابعین سے منقول ہے وہ روایت ہے تفسیری کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے محمد ہم آپ کی بات مان لیں گے بشرتے کے جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلی مرتبہ ان کے بہت سے مطالبے تھے ہمیں ایسے موجزے دکھائیے لَنُّ مِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَمْبُوعَ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذُخْرُفٍ اَوْ تَرْقَا فِي السَّمَا تو یہ تمام ان کے مطالبے تھے باغ جو ہے اچانک آپ کے لئے ہو جائے ایک محل ہو سونے کا بنا ہوا آپ کے لئے تو یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں ایسے ہی ان کی ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر ایسا ہو کہ ہم رات کو سویں اور ہر شخص کو صبح اس کے تقیئے کے نیچے ایک خط ملے اللہ کی طرف سے کہ واقعاً محمد میرے رسول ہیں اور اگر تم ان پر ایمان لے آوگے تو تمہیں دوزد سے چھوٹکارہ مل جائے گی سقر سے نجات مل جائے گی تمہیں اگر تم ان پر ایمان لے آو ان کی تصدیق کرو اگر ایسا ہو جائے ہم ماننے ہمیں کیا اطراز ہیں ہم تو ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن دکھائی ہے تو صحیح نہ کچھ تو یہ جو ہے بَلْ يُرِيدُ قُلْ اُمْ رَئِمْ مِنْهُمْ أَنْ يُعْتَا صُحُفًا مُنَشَّرَ یعنی در حقیقت ان کا سبب تو کچھ اور ہے وہ سبب کیا ہے وہ آگے آ جائے گا لیکن در حقیقت یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے بَلْ يُرِيدُ قُلْ اُمْ رَئِمْ مِنْهُمْ أَنْ يُعْتَا صُحْفًا مُنَشَّرَ کَلَّا ہرگز یہ بات ہونے والی نہیں ہے اس کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں آپ کو معلوم ہے پچھلی مرتبہ میں تفصیل سے آپ کو سورہ انام کی وہ آیات سنا چکا ہوں اے نبی ایسا موجزہ ہم نہیں دکھائیں گے وہ دور گزر گیا وہ ابھی نور انسانی کا بچپنے کا دور تھا ابھی لڑکپن کا دور تھا وہ حصیات کا دور تھا محسوس جو موجزے ہیں وہ دکھائے گئے اب نور انسانی اقلی اعتبار سے بالی ہو چکی ہے اب اقل سے بات ہوگی اقل سے سمجھو جس سے نہیں سمجھنا ہے وہ دفع ہو جس کو سمجھنا ہے وہ اپنی اقل سے دل کی آنکھ سے دیکھے اب یہ سر کی آنکھ سے دیکھے جانے والے موجزے نہیں دکھائے جائیں کل لا نہیں ہرگز نہیں ہوگا یہاں ابو آیت آئی ہے بل لا يخافون الاخرہ اصل سبب یہ ہے کہ ان کے دل میں آخرت کا خوف نہیں یہ ہے وہ در حقیقت ایک اہم آیت جس سے کہ اس سورہ مبارکہ کا اب ایک رب قائم ہوگا سورہ قیامہ کے ساتھ میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللہ ایحسم الانسان ولن نجمع عزامہ لیکن یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے آج آپ اچھی طرح سمجھیں ولید بن مغیرہ کی جیسے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ کیسے وہ پہنچ گیا تھا قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جبکہ نبے بام رہ گیا ظاہر بات ہے کہ اس نے حضور کی رسالت کو پہچان لیا قرآن کا کلام اللہ ہونا اس پر منکشف ہو گیا نہ یہ شائر کا کلام ہے نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے نہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پہنچ کر کیا شائع تھی جس نے پھر اس کو روکا ہے آخرت کا خوف نہ ہونا سارا علم سارا انکشاف حقیقت زیوہ ہو کر رہ جاتا اگر آخرت کا خوف نہ ہونا یہی معاملہ عمل میں ہے ہم مسلمانوں کا معاملہ یہی ہے فلسفہ یاد ہیں حکمت جو ہے اس کے درس دے سکتے ہیں ساری فقہ پڑھی ہوئی ہے حدیث جو ہے وہ پوری نگاہوں کے سامنے ہے قرآن پورا یاد ہے بفہوم بھی ذہن میں ہے پھر بھی غلط کام ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے معلومہ علم میں کوئی کمی نہیں ہے فہم میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں پھر کیا وجہ ہے خود بدلتے ہیں نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرب بے توفیق وجہ کیا ہے اصل میں جہاں بھی آپ تجزیہ کریں گے معلوم ہوگا کہ در حقیقت جو شیئے انسان کی گمراہی کا اور عمل کی اس کے کج ہونے کا اصل سبب بنتی ہے وہ آخرت کا خوف نہ ہونا اب یہاں پر بھی نوٹی نہیں خوف ایک ہے آخرت کا ایمان ایمان ہے لیکن خوف نہیں ہے کیوں نہیں ہے شفاعتِ باطلہ کا تصور ہے اس نے خوف غافل کر دائل کر دیا یہ جو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں آخرت سے انحراف جو ہے وہ صرف اس شکل میں نہیں ہوتا کہ آپ انکار کر دیں کوئی آخرت نہیں یہ تو ایک آخری شکل ہے یہ کوئی آخرت و آخرت نہیں لیکن ایک وہ ہے جو کہتے ہیں بھئی شاید ہو کچھ لگتا تو ہے کچھ ہوگا نَذُنُّوا إِلَّا ظَنَّنْ وَمَا نَحْنُوا بِمُسْتَيقِنِينَ کوئی یقین نہیں ہوتا دل نہیں ٹھکتا ایک اس سے بھی آگے کی باتیں مانتے ہیں کہ ہے لیکن ہمارے سفارشی ہیں وہ بچا لیں خوف کہا رہا سیان بے کوتوال اب ڈرکا ہے کہا ظاہر بات ہے کہ اب کوئی پکڑ کا احساس نہیں ہوگا کوئی جواب نہیں نہیں یا یہ کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہم تو ابراہیم کی اولاد سے ہیں ہم فلان کے امتی ہیں نَحْنُوا اَبْنَعُوا اللَّهِ وَعِبَّاوهُ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں لادلے ہیں بیٹوں کی طرح ہیں ہمیں تو وہ جہنم میں ڈالے گا بھی گنتی کے چند دن دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے اپنے اس عدل کا ایک جھوٹا نقشہ پیش کرنے کے لیے مَعَذَ اللَّهِ سُمَّ مَعَذَ اللَّهِ ورنہ ہم جہنم کے لیے تو نہیں ہیں ہمارے لیے جنت ہے ہمارا تو پیدائش ہی حق ہے برت رائٹ ہے یا یہ کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ نے سب کچھ دیا اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں چاہتا ہے ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں آخرت میں بھی ملے گا سب کچھ ملے گا ورنہ یہاں دنیا میں کیوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل کرتا اور آخری یہ یہ ساری باتیں ہیں ٹھیک ہیں لیکن اللہ تو بڑا نقطہ نواز ہے بڑا شفیق ہے رحیم ہے ودود ہے اب یہ ہے مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَصَوَّاكَ فَعَدَلَكَ اب یہ جو ہے انکار کر رہے ہیں آخرت کا اور کس کے حوالے سے کر رہے ہیں اللہ کی شانِ غفاری کے حوالے سے یہ تمام شکلیں ہیں کہ ایمان ہے آخرت پر اقرار ہے خوف نہیں ہے قَلَّا بَلَّا يَخَافُونَ اللَّا آخرہ اصل بات کیا ہے آخرت کا خوف ان کے دل میں نہیں ہے یہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہیں حق تک پہنچ کر دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا محروم رہ گیا انسان اس کا سبب یہ ہے تو ولید بن مغیرہ جس کا کردار اتنی تفصیل سے اس صورت میں زیر بحث آیا ہے اس کو ذہن میں رکھئے پھر دیکھئے صورت اللیل جو آخری پارے میں اب زیادہ دور ہم نہیں رہے ویسے یہ کہ اس کا میں نے جمعے میں بھی درست دیا ہے مختلف مواقع پر وہ تیسیر کا فلسفہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کھل کر اس میں آیا ہے تین تین اوصاف لائے گئے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَعَ وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْسِرُهُ لِلْيُسْرَا مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْسِرُهُ لِلْعُسْرَا بلکل تقابل ہے اس میں وہ شخص جس میں عطا کا وصف ہے سخاوت ہے خمدردی ہے اور وَتَّقَا اس کے اندر اندر ہی ایک احساس ہے مسئولیت کا اسے اندر ہی ایک احساس موجود محسوس کرتا ہے وہ اپنے باطن میں اپنی فطرت میں کہ جواب نہیں ہوگی کہیں نہ کہیں ہو نہیں سکتا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَيُتْرَكَ سُدَا ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں اور کوئی جواب طلبی نہ ہو کوئی حساب کتاب نہ ہو تو جو پھوک پھوک کر قدم رکھتا ہے اسی کے نتیجے میں ہوگا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا جس شخص میں یہ اتقا موجود ہوگا اور بخل سے وہ بچ گیا فَأَمَّا مَنْ عَتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا تصدیقِ بِالْحُسْنَا کی کتھنوادی جو ہے وہ وہی تیہ کر سکے گا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا ایسے لوگوں کے لیے ہم آسانی پر آسانی کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ سب سے بڑی آسانی کی جگہ جنت میں پہنچا دیں برقس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا وَصْتَغْنَا میں یہاں توجہ دلارہا ہوں اتقا اور استغنا استغنا ہے لا اُبالیانہ پر پروائی نہیں دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے پروائی نہیں ادھر گئے فقرہ چس کر دیا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے کسی کا دل توڑا ہے ایک وہ شخص ہوتا ہے جسے فوراً احساس ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی میں نے اس کے احساسات کو مجرور کیا ہے جاتا ہے معافی مانتا ہے کوئی تلافی کی کوشش کرتا ہے ایک وہ جنہ پروائی نہیں اس پر فقرہ چس کیا اس کی غیبت کر دی اس کے اوپر کوئی حملہ کر دیا اس کی عزت کے اوپر کوئی حملہ کر دیا اس پر کوئی تحمق جڑ دی جو چاہا کرنا ہے پروائی نہیں ہے کہ کوئی جواب نہیں بھی یہ ہے استغناہ گویا کہ لا اُبالیانہ پر لا اُبالی کوئی پروائی نتیجہ کیا ہوگا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى یہاں سے اب تکزیم ہوگی یہاں سے لوٹا ہے وہ شخص ولید ابن مغیرہ تصدیق بِالحُسْنَى کی جو بابادی ہے اس کو تیہ نہیں کر سکا تکزیب بِالحُسْنَى جو ہے اس کے اندر گرفتار ہو گیا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو اس کو ہم آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ تنگی میں پہنچا دیں گے یہاں تک کہ تنگی کی سب سے بڑی جگہ جہنم اس میں پہنچا دیں گے اسی میں میں ذرا چند پوائنٹس اور آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی آیات نو اور دس یہ چونکہ پچھلے دنوں جمعہ کے خطبات میں تفصیل سے یہ باتیں آئیں ہیں وہاں جو آخر میں خطاب ہوا ہے بنی اسرائیل سے خطاب ہے عَسَا رَبَّكُمَنْ يَرْخَمَكُمَنْ آگے فرمایا تقابل کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے لیے تبشیر ہے بشارت ہے ان کے لیے ایمان اور عمل صالح دو اصطلاحات آئیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا کَبِيرًا اور جو دوسرا رخ ہے اس کے لیے ایک لفظ وَأَنَّ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ اَعْتَنَّ لَهُمْ عَظَابًا لَيْمَا اور یہ کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے معلومہ کہ ایک پلڑے میں وہ سب کچھ ڈالی ہے تو دوسرے پلڑے کے اندر اگر صرف آخرت کا یقین جو ہے وہ نہیں ہے تو گویا کہ وہ ہم ودن ہو جائے گا ہدایت کے لیے وہ سب کچھ اور زلالت کے لیے محض یہ بات کہ جو آخرت پر یقین نہیں رہتے ہیں اسی میں ایٹ کر لیجئے چونکہ پرشلی مرتبہ وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی سورہ انعام کی آٹھوے پارے کے آغاز میں وہ فتنہ جو ہے کہ ہم نے اس کو تعداد کو فتنہ بنا دیا ہے اللہ کی یہ سنت ہے یہ فتنہ عزمائش قدم قدم پر رکھتا ہے یہاں تک کہ فرمایا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا نِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمِ الٰبَعْضٍ ذُخْرُ فُلْقَوْلِ غُرُورًا اسی طرح ہم نے خود ہر نبی کے لیے دشمن کھڑے کر دیئے شیاطینِ جن بھی شیاطینِ انس بھی جو ایک دوسرے کو بڑے سنہری اور ملمہ قول جو ہیں وحی کرتے رہتے ہیں وَلَوْشَا رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ اگر تینا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر سکتے ابو جہل کو جو اجازت ملی ہوئی ہے مخالفت کی ابو لہب کو جو اجازت ملی ہوئی ہے تو بغیر اذنِ رب وہ کر سکتے ہیں تو اذنِ رب اگر ہے تو کسی مسلحت کی ملیاد پر ہے وہ مسلحت کیا ہے وَلَيْتَسْغَا إِلَيْهِ اَفْعِدَتُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُ مَاہُمْ مُقْتَرِفُونَ تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے گویا کہ اصل جو ڈیفرنسییشن کا جو نکتہ ہے وہ یہ کہ کون آخرت کو مانتا کون نہیں مانتا جو نہیں مانتا میں نے یاد ہوگا کہ الفاظ استعمال کی تھے پولرائزیشن اور آئونائزیشن آپ جب اس کو ہائیڈرلائز کریں گے تو اس میں سے اینڈے آئینز ایک طرف جائیں گے کلورین کا آئینز ایک طرف جائیں گے یہ جو فتنہ ہے در حقیقت اور یہ فتنہ مختلف شکلوں کے اندر سامنے آتا ہے ازمائش جو ہے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے سامنے آتی ہے اصل کیا ہے آئونائزیشن ہے آپ کی پولرائزیشن ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گویا کہ کسی اور شئے کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا نہ ایمان باللہ کا نہ ایمان بالرسالت کا نہ اخلاق حسنہ کا یا اخلاق سیعہ کا اصل شئے تاکہ یہ لوگ ایک طرف ہوتے چلے جائیں مائل ہو جائیں ان فتنہ پروروں کی طرف ان کا رجحان ہو جائے ادھر ہی ان کی پولرائزیشن ہو جائے کن کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ وہ اپنی اس کفر کو اور اپنی تمام ذلالت کو اس کے ساتھ راضی بھی ہو اور جو بھی انہیں جمع کرنے ہیں اپنے عمال سیعہ وہ جمع کر لیں جو کمائی کرنی ہے برے عمال کی وہ کمائی بھرپور طریقے پر کر لیں تو معلوم یہ ہوا کہ اصل شئے جو ہے جو کارڈنل پرنسپل ہے جو درمیان میں تقسیم کر دینے والی اصل شئے ہے وہ آخرت کا ایمان اور ایمان بھی وہ جو اس یقین کے ساتھ ہو کہ وہاں اللہ کا عدل ہے اللہ کا انصاف ہے اللہ معاف بھی فرمائے گا تو بہرحال وہ بھی کسی بنیاد پر معاف فرمائے گا اللہ تعالی جو ہے وہ کسی پر رحم فرمائے گا جیسے آپ کو معلوم اس دنیا میں بھی ہے مرسی اپیل مرسی اپیل کے لیے بھی آپ کیسز جو ہیں اگرچہ اسلام میں تو وہ مرسی اپیل وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے کسی وہ صدر مملکت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے عدالت سے بالا تر کسی کے پاس اختیار نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ مرسی اپیل وہ بھی کسی بنیاد پر ہوتی اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ صاحب جو ٹھیٹ قانونی باتیں تھیں ان کے اعتبار سے تو عدالت نے فیصلہ دے دیا اس کی بچت نہیں ہے پانسی چڑھے گائی لیکن کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وہ قانونی کے علاوہ ہیں کچھ کنسیڈریشنز ہو سکتے ہیں کچھ کمپیشنیٹ قسم کے گراؤنڈز ہو سکتے ہیں کچھ ایسے حالات اس کے ایسے تھے جس میں وہ یہ غلط حرکت کر بیٹھا ہے اس تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر مرسی اپیل کا بھی مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بغیر کسی بنیاد کے کسی شخص کو جو ہے جس کی پانسی کی صدا ہے اس کو ساکت کر دیا جائے اس پر اہم کیا جائے اس کی بنیاد ہوتی ہے لیگل ایکسپرٹس جو ہے وہ اثر نوت چھانتے ہیں اس پورے کیس کو البتہ اب چھلنی جو ہے وہ اتنی باریک نہیں ہوتی جتنے کے قانونی چھلنی ہوتی ہے بلکہ وہ چھلنی ذرا نسبتا اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے تو اسی طریقے سے اللہ کے ہاں جو بھی کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ ظاہر ہوگا وہ انصاف کرنے والا ہے نیک و کاروں کو جزا دے گا بس کاروں کو سزا دے گا اس اصول کے تحت معاملات ہوں گے اس یقین کے ساتھ جو آخرت کا ایمان ہے وہی ہے جو فیصلہ کن ہے ہدایت کی طرف لے جانے والا اللہ یخافون الآخرہ اصل بات کیا ہے یہ ساری ان کی دلیلیں یہ کٹھجتیاں یہ اشتہزا یہ مذاق یہ خوض کنہ نخوض و مالخائزین یہ سب کچھ کس لیے ہیں اللہ بللہ یخافون الآخرہ یہ آخرت کے خوف سے خالی ہو چکے اور وہ میں ارز کر چکا ہوں شفاعت کے مضمون میں بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ ان کی اکثریت آخرت کو مانتی تھی جیسے ان کی اکثریت اللہ کو مانتی تھی اور یہ مانتی تھی کہ وہی خالق ہے آسمان اور زمین کا وہی چاند اور سورج کا بنانے والا ہے کوئی تخلیق میں اس کا ساجی نہیں ہے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے معبود شرک تھا ان کے اس کے نیچے معبود ہیں اسی طرح ان کی اکثریت آخرت کو مانتی تھی صرف یہ کہ یا تو یہ کہتے تھے دل نہیں جمتا دل نہیں ٹھکتا یا انہوں نے غلط اقائد غلط نظریات سے اس کو بالکل معتل کر کے رکھ دیا تھا غیر معصر کر دیا تھا وہ شفاعتِ باطلہ کا تصور وہ اور نظریات جو میں گنوا چکا ہوں یہی آل تو ہمارا ہے اس وقت کس کو آخرت کی فکر دامنگیر ہے آخرت ہمارا عقیدہ ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو لیکن کسی کچھ فکر ہے آپ کو کل کے لیے گھر میں اگر دانے نہ ہو تو کتنی فکر ہوگی اور آخرت میں کیا ہونا اس کی کتنی فکر ہے اس کا جائدہ ہر شخص لے لے اپنے گریبان میں جھانکے کہ کتنی کچھ تشویش کتنا کچھ معابلہ جو ہے ہمیں دنیا کا اور دنیاوی ضرورتوں کا اور اپنی یہاں کی جھوٹی عزت کو برقرار رکھنے کا ناک کٹ جائے گی اور موچ نیچے ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آخرت میں کتنا کچھ فکر ہے ہر شخص جانکی ہے بات واضح ہو جائے اسی طریقے سے اصل میں قیاس کیجئے ان کو اصل حقیقتوں کو پس منظر میں رکھتے ہوئے یہ کسی اور دنیا کی باتیں نہیں ہو رہی یہ اسی دنیا کی باتیں ہیں اور اس دنیا میں چیزیں پہلے بھی ایسی تھی جیسے آج ہیں لیگر لیگ کوئی فرق واقع ہو گیا ہے کہ ہم نام لیمہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں لیکن سوال یہ آخرت کا خوف کتنا ہے یہ ہر شخص خود جھانکے اپنے گریبات کلا بلا یخافون الاخرہ کلا انہو تذکرہ کچھ نہیں یہ تو صرف تذکرہ ہے انہو تذکرہ یہاں ہوں کی ضمیر قرآن کی طرف بھی آ سکتی ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے رسول اور کتاب یہ مل کر ایک ہی شے بن جاتے ہیں ایک ہی مرکب ہیں جس کے دو اجزاء ہیں بینا لم يكن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین حتی تاتیہم البینا اور بینا کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہراتا فیہا کتب قیم تو فرمایا یہ تذکرہ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں قرآن اپنے آپ کو تذکرہ ذکرہ تبصرہ وذکرہ لیکل عبد منیب اس بندے کے حق میں یہ تبصرہ اور تذکرہ مفید ہوگا جس کے اپنے اندر انعابت ہے باقی یہ کہ جس کا اپنا روح دوسری طرف ہے کجی کا تعلیم ہے باغی شرح ہے اس کے لئے مفید نہیں ہے فمن شاہ اذکرہ تو جو چاہے اس سے نصیت اخص کر لے جو چاہے اس سے چیتا حاصل کر لے یہ وہ لفظ جو شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کا ہے جو چاہے اس سے تنبوہ تنبوہ کا لفظ جو ہے وہ تنبوہ ہو جانا تنبوہ ہو جانا جاگ جانا ہوش میں آ جانا نصیت پکڑ لینا تو فمن شاہ اذکرہ جو چاہے کھلی بات ہے کھلا اللہ نے اختیار دیا ہے میں نے اس وقت بھی ارس کیا تھا اور یہاں پھر آگیا ہے لیکن یہ ہدایت کے قانون کا ایک جز ہے دوسرا جز آگے آ رہا ہے پہلے کیا آیا تھا جو بھی تم میں سے چاہے آگے بڑھنا یا پیچھے ہو جانا اس کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے it's your own choice کدھر جانا چاہتے ہو اس کا فیصلہ تم کرو گے آگے بڑھنا چاہتے ہو خید کی طرف ہدایت کی طرف یا پیچھے رہ جانا چاہتے ہو یہ تم خود فیصلہ کرو گے وہی مضمون یہاں دوبارہ آگیا فمن شاہ اذکرہ کل لا انہا انہو تذکرہ فمن شاہ اذکرہ لیکن اب یہ دوسرا جو حصہ ہے اس ہدایت کے قانون کا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ اور وہ نصیت حاصل نہیں کر سکیں گے تنبہ نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات میں اللہ کی قدرت اس طور سے بستولی ہے کہ کوئی شئے بغیرِ اذنِ رب نہیں ہو سکتی یہی وجہ اہلِ سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں ہے قاسم ہے ارادہ کرتا ہے لیکن اس ارادے کا پورا ہونا بغیرِ اذنِ رب بغیرِ تأثیرِ رب بغیرِ توفیقِ رب ممکن نہیں میں نے ارادہ کیا کہ ہاتھ اٹھاؤں یہ میرا ارادہ تھا میں نہیں اٹھا سکتا تھا اللہ ایشاہ اللہ اگر اللہ نہ چاہتا یہی میرا ہاتھ شل ہو جاتا یہی میری نرف جو ہے وہ معوف ہو جاتی یہ ہوا کا کتنا پریشر ہے یہی پریشر میں جہا ہاتھ اٹھانے نہ دیتا سو راستے ہیں there's many a slip between the cup and the lip ہزار فرسنگست تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ہر فعل یہاں دو کمپولنٹس پر مشتمل ہیں یہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ سورہ تقابل میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو شئے ہم پر آ رہی ہے وارد ہو رہی ہے کسی نے اوٹ ایٹ اٹھا کر مجھے ماری اس نے ایٹ اٹھا کر ماری وہ قاسب ہے ایٹ مجھے لگ نہیں سکتی تھی اگر اللہ نہ چاہتا ایٹ مجھے لگی ہے تو تب ہی لگی ہے کہ اللہ نے چاہا کہ لگے یہ دو کمپولنٹس ہوگے تو بات پوری ہوگی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس چس نے ایٹ ماری یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے ماری اسی طریقے سے ہم جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہمارا فعل ہو گیا لیکن وہ فعل وجود میں نہیں آسکتا اگر اللہ نہ چاہے لہذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے کیا اسی معنی میں فرمایا گیا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ اے مسلمانوں یہ بدر میں جو تم نے ستر مار گرائے قرشی سردار تم نے نہیں قتل کیا انہیں انہیں اللہ نے قتل کیا فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَائِتَ عِذُوْ لَمَائِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور اے نبی آپ نے جو وہ مٹھی بھر کر کنکروں کی پھیکی تھی وہ آپ نے نہیں پھیکی تھی اللہ نے پھیکی تھی ہاتھ ہے اللہ کا بندہِ مومن کا ہاتھ معلوم یہ ہوا کہ کرنے والے ہم ہیں بظاہر لیکن فائلِ حقیقی اللہ ہے تاثیر بظاہر زہر میں بھی ہے تاثیر آگ میں بھی ہے جلا دینے کی لیکن کوئی مؤثرِ حقیقی نہیں ہے اللہ کے سوا اللہ کے بغیر لَا فَائِلَ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا مُؤَسْرَ إِلَّا اللَّهَ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ہدایت پا لینا تنبوح حاصل کر لینا نصیت اخذ کر لینا یہ بھی اذنِ رب کے بغیر ممکن نہیں ہے اس میں ایک ذرا اور باریک بات ہے اس سے نیچے اتر کر وہ یہاں کا موضوع نہیں ہے لیکن پیچی دا ایک مسئلہ ہے یہ تو ہم نے کہہ دیا اور بات واضح ہو گئی ارادہ ہمارا ہے اس کی تکمیل اللہ کی طرف سے ہے لیکن آیا ارادے کے پیدا ہونے میں بھی آخری فیصلہ کنشے رجحان خیر کی طرف یا شر کی طرف بھلائی کی طرف یا برائی کی طرف ارادے میں بھی کوئی دخل اللہ تعالی کی مشیعت کو ہے یا نہیں یہ مسئلہ ابھی اسی مسئلے کی ایک زیادہ گہری تہہ جو ہے وہ واقعی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا فیضان اللہ کا فضل اللہ کا کرم وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَا لَعُلَانْ خَدْعَلِ اللَّهِ ہمارے اندر اگر نیکی کا کوئی جذبہ بھی ہے تو اللہ نے پیدا کیا یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ موقف ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اسی میں آفیت ہے ذرا سا بھی اگر یہ غرہ ہو گیا کہ ارادہ میرا تھا اللہ نے اس کو صرف پورا کیا ہے اس میں بھی انسان کے غلط رخ پر پڑ جانے کا بہت شدید امکان ہو جائے باقی تو وہ پیچینا مسئلہ ہے جمرو قندر کا لیکن میں اس کا جو پراغمیٹک سائن ہے جو اس کا عملی پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس ارادے کو بھی اللہ کی طرح منصوب کی پروردگار نیکی کا ارادہ بھی تو نے ہی میرے اندر پیدا کیا یہ رجحان بھی تیلا ہی عطا کرنا ہے تو نے ہی میرے لئے یہ راستے کھولے ہیں کلیتن جو خیر ہے اسے اللہ کی طرح منصوب کیا جائے اور اگر کوئی شرح ہے تو اسے اپنی جانب منصوب کیا جائے حالانکہ قانونی اعتبار سے خیر و شرح جو ہے اس کی قوتوں میں سے سب کی نفی ہے جب تک اذن رب نہ ہو لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے لئے مناسب رویہ وہ یہ ہے خیر جو بھی ہے چاہے عمل کا ہے چاہے اس عمل کے ارادے کے حد تک پہنچ گیا ہے اسے اللہ کی طرح منصوب کیجئے اور شر جو بھی ہے اسے اپنی طرح اور اپنے نفس کی طرح منصوب کیجئے فَمَنْ شَعَ ذَكَرَحْ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا يَشَعَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ یہاں بھی ہوا کی ضمیر کے بارے میں مرانا اشلاحی صاحب نے ایک بات کہی ہے جو کہ ہمارے تمام مفسرین کے تقریباً اجماعی موقف کے خلاف ہے اجماعی موقف تو یہ ہے کہ ہوا یہاں پر مراد اللہ کی طرف ہے اور قریب ترین بھی ہے اللہ کے ساتھ ہوا اور اہل کے دو معنی ہوتے ہیں اہل کسی شئے کا مستحق ہونا اس کے قابل ہونا اس کے لائق ہونا اور اہل کسی شئے کا مالک ہونا اس پر قدرت رکھنا اہل خانہ گھر والا وہ اہل اس معنی میں اور ایک یہ ہے اہل کہ یہ فلان کام کا اہل ہے اس کے اندر اس کی صلاحیت ہے اس کی استعداد ہے اس کی قدرت ہے یہ اس کے قابل ہیں تو ان دونوں معنی کو ذہن میں رکھئے ہمارے مفسرین نے ان دونوں معنی میں اس ہوا کو اللہ کی طرف جو ہے وہ قرار دیا ہے اس کا مرجہ جو ہے ذاتِ باری تعالیٰ کو اور اہل التقوی وہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرہ جائے اس کا خوف دل میں ہو اس کی پکڑ سے انسان بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کرے اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے وہی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ معاف کر دے کسی اور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے جیسے کہ ایک مسنون دعا میں آتا ہے پروردگار کون ہے گناہ کو معاف کر سکے سوائے تیرے تو اہل المغفرہ یعنی مختار معاف کرنے کا اختیار رکھنے والا قدرت رکھنے والا طاقت رکھنے والا اور اہل التقوی یعنی وہ اس کے لائق ہے قابل ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے یہ تو ہے جو تقریباً تمام مفسرین کا اجماعی مفہوم ہے معنی اصلاحی صاحب نے یہاں پر یہ لمن شاع کی طرف اس کو جو ہے راجِ قرار دیا ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے چاہے وہ تقوی کی اہلیت رکھتا ہے اس کے اندر اللہ نے اہلیت رکھی ہے اس کی فطرت کے اندر تقوی کو وضیت بھی کیا ہے الہمہا فجورا و تقوی اور پھر وہ مغفرت کا حقدار بھی بن جائے گا اللہ کے ہاں لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ مفسرین کے اجماعی موقف کے خلاف ہے اور میرے لئے اہم طرح بات یہ ہے کہ ایک حدیث نبوی موجود ہے مشند احمد میں موجود ہے جام ترمزی میں موجود ہے سنن نسائی میں موجود ہے سنن ابن ماجہ میں موجود ہے حاکم کی مستدرک میں موجود ہے اتنی کتابوں میں ایک مرشوع حدیث ہے حضرت عنص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں اس آیت کے حوالے سے حضور نے خود مفہوم بیان کر دیا تو میرے نظریک یہ در حقیقت تینڈنسی جو ہے یہ ہے جو غلط رستے پر انسان کو ڈالتی ہے کہ ہمارے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قول ہمیں مرفوع مل جائے اور وہ ہمارے لئے آیت کا ایک مرفوع معین کر رہا تو اب ہمیں کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں ہمارے لئے کہ کسی اور روح پر ہم دیکھیں اور سوچیں مرفوع قول ہے لیکن یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی سند میں یہ خرابی ہے لیکن یہ مستدر احمد جامی ترمیزی سنن النسائے سنن ابن ماجا ان سب در روایت موجود ہیں صرف مستدرک حاکم کی روایت ہوتی تو چلیے کوئی شخص اس کو نظر انداز کر دے اہمیت نہ دے اس کو اس کا کچھ حق حاصل ہوتا روایت یہ ہے حضرت اعنس فرماتے ہیں نزی اللہ تعالی عنہ کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ اور فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میرا شریک قرار دینے سے اجتناب کیا جائے یہ تقوی اور کسی کو میرا ساجی نہ بنایا جائے اور میں اس بات کا اہل اور مختار ہوں کہ جو تقوی رکھے اور کسی کو میرا ساجی نہ بنائے میں اس کی بخشش کر دوں تو معلوم یہ ہوا کہ اور یہ مضمون بات اور احادیث میں بھی آیا ہے ایک مرتبہ حضور نے بعض صحابہ سے پوچھا محفل میں جو بیٹھے ہوئے تھے تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اب انہوں نے جو بھی ان کا انداز تھا اللہ ورسول وعالم آپ نے فرمایا کہ بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں اگرچہ ذہن میں رکھئے کہ شرک صرف مت پرستی ہی کو نہیں کہتے وہ سارا تصور شرک کا اور اس کی ہمہ گیری اس کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو سمجھئے لیکن حدیث کی الفاظ یہ ہے یہ ہے حق سب سے بڑا حق اور یہی وہ حق ہے جس کے یوں سمجھئے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں سارے حقوق اسی کے تابع ہو جائیں گے کہ بندے پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں اور تمہیں معلوم ہے کہ بندے کا کیا حق ہے اللہ پر پھر انہوں نے وہی کہا اللہ ورسول وعالم آپ نے فرمایا بندے کا یہ حق ہے اللہ پر کہ اگر وہ شرک نہ کرے تو اللہ اسے جہنم سے بچا لے یہی مضمون عیسیٰ اس کا ہے ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ لیکن یہ کہ اگر روایات اور احادیث سے ہٹ کر ہم جہاں حضور کا مرفوع قول نہیں ہے اور یہ بات جان دیجئے کئی مرتبہ میں نے واضح کی ہے ہمیں بہت سی جگہوں پر نہیں ملتی کوئی بات اب یہی انیس کا ہنسہ ہے کوئی مرفوع روایت موجود نہیں حضور سے کسی نے یہ سوال کیا ہی نہیں نہ حضور نے ان چیزوں کے اندر لوگوں کو ڈالا یا یہ کہ کم سے کم اتنی اہمیت کے ساتھ یہ بات کبھی زیرے بحث نہیں آئی کہ ہمارے ریکارڈ میں آ جاتی حدیث میں آ جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا اور بحثیت مجموعی عرب قوم کا ایک مزاج تھا کہ ان کا زیادہ مزاج عملی تھا جو بات کرنے کی ہے اس کو سمجھو باقی یہ کہ علمی نکات اور علمی باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اصل شئی عمل ہے تو جس کی توجہ عمل پر مرتخز ہو جاتی ہے وہ ان چیزوں میں پڑھتا ہی کیا فرق پڑ جائے گا انیس ہو انیس ہزار ہو انیس لاکھ ہو سوال تو یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے کے نہیں ہے وہ ایک ہی فرشتہ ہو وہ ہی کافی ہو جائے گا سب کے لیے تو انیس کہا ہے اللہ نے ٹھیک ہے انیس ہوں گے انیس ہوں گے انیس کے تحت انیس فوجے ہوں گی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ کیا فرق وقت ہوا اس سے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اپنے عمل کو دیکھو اتنے مستریب ہو جاتے تھے کہ ذرا اگر آیت آگئی ہے ظلم کی آیت آگئی ہے کہ ظلم جس نے ظلم نہ کیا ہو وہی ہے جس کے لیے آمن ہے گھبرا گئے وہ جو سورہ انامی کی آیت ہے کہ اَيُّ الْفَرِيقِ اَنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِ ذرا غور کرو دونوں فریقوں میں سے دونوں جماعتوں میں سے آمن کا زیادہ مستحق کون ہے پھر جواب خود ہی دیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کو شامل نہیں ہونے دیا وہ ہے جن کے لیے آمن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہوگے گھبرا اٹھے صحابہ حضور یہ کون شخص ہے جو ظلم سے بلکل مری ہو کوئی زیادتی کسی پر کہیں قولی کہیں عملی اپنے اوپر کوئی زیادتی اپنے نصف پر کوئی زیادتی ظلم کر بیٹھتا آدمی تو اگر یہی شرط ہے اور اتنی کڑی شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی کوئی آلائش نہ ہو تب آمن ملے گا اور نجات ہوگی تو کون اس پر پورا اترے گا اب آپ نے اتمنان دلایا کہ نہیں یہاں اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے تو وہ آپ نے آیت کوٹ کی سورہ لقمان کی ظلم جو ہے بڑا ظلم وہ شرک ہے اور یہاں مراد شرک ہے آپ اتمنان دو وہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ گھبرا گئے صحابہ اہل ایمان اللہ کا تقویہ استیار کرو جتنا کہ اس کے تقویہ کا حق ہے حیران ہوگئے حضور کون شخص ہے جو اللہ کے تقویہ کا حق ادا کرسکے جتنا حق ہے اس کا تب پھر جب سورہ تغابل کی آیت نازل ہوئی اب سانس میں سانس آیا جان میں جان آئی اللہ کا تقویہ اختیار کرو جتنا تمہارے حد استطاعت میں ہے جتنا ممکن ہے تو صحابہ گھبرا دیتا تو اسی کی مثال میں نے اس حدیث میں بارہا دیئے حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنت حضرت علی فرماتے ان قریب بہت بڑا فتنہ ہوگا اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو پوچھتے کہ حضور کب ہوگا کیوں ہوگا کہاں سے ہوگا کدھر سے آئے گا لیکن یہ سمام سوالات علمی ہیں حضرت علی نے سوال کیا بل مخرج منہا یا رسول اللہ کوئی سوال نہیں کیا کب آئے گا کیوں آئے گا کدھر سے آئے کچھ نہیں اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا ہے اللہ کے رسول یہ بتائی عملی سوال تو یہ ہے کہ فتنے سے بچاؤ کی راہ کونسا تو جہاں اکثر و بیشتر جگہ جہاں پر نہیں ہے کوئی برفوع قول وہاں آدمی اپنے عقل کے گھوڑے جتنے چاہے دوڑا لے لیکن یہ کہ جہاں قول موجود ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور الفاظ قرآنی کے اندر اس کی پوری گنجائش ہو پورا مفہوم جو ہے اس سے واضح ہو رہا ہو پھر اس راستے سے ہٹ کر کوئی راہ اختیار کرنا یہ در حقیقت میرے نزدیک رجحان کی غلطی ہے اللہ تعالی اس سے سب کو اپنی پناہ میں رکھیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات مزدق الحقیم آج انشاءاللہ ہم سوال جواب کی نشست بھی رکھیں گے نباز کے بعد آپ لوگ سوالات اگر کوئی کرنا چاہیں کے بعد ذرا جن حضرات کو یہی پر نوافل وغیرہ ادا کرنے ہو وہ سائیڈ میں یا یہاں اوپر چلے جائیں اور یہاں جن حضرات